اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ سپورٹس آپ تمام دوستوں کو کرکٹ سپورٹس پر مقابلہ اسلام علیہ السلام 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 عل سیال بھائی سلمان سلو کامران کامی ورسز مزمل کامو کی تائری پنڈی حسن پینڈا ماجد گولی یہ تمام فلیئر یہاں پہ ایکشن میں آئیں گے پہلا سمی فائنل چار لاکھ روپے بس پرائز ہے چار لاکھ روپے بس پرائز کے ساتھ یہ پہلا سمی فائنل گلفام ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہے تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ساحل کمار جانا موجود ہے ساحل خان موجود ہے مالک وسیم خان موجود ہے گلفام ڈوگر ناصر وقار وزیر بابر جان فاہیم ملک جی بلکل فاہیم ملک ڈسکا اللہ میں الیون کی نمائد کی کریں گے پیامبر رضا ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری ابراہیم کی شہاب احمد ہمارے ساتھ موجود ہے ویلکم جناب ویلکم آن کرکٹ سپورٹس خلیل خان ہمارے ساتھ موجود ہے والیکم سلام جناب بڑا مائچ ہے آپ تمام دوستوں کے گزارے سے آپ نے مرسات دینا ہے ویڈیو کو سا سا شیئر ضرور کرنا ہے اور اپنی محبت کا ثبوت لینا ہے شیئر کر کے ڈن کا میسے جرور کرنا ہے آج آخری دن لاس ڈے سیمی فائنلز دو ہوں گے اور ساتھ میں ایک فائنل ہوگا پہلی سیمی فائنلز علامہ الیون ورسز ایان عمر سٹار اور دوسری سیمی فائنلز جناب میہ الیون ورسز جناب مجھے ٹیم کا نام نہیں تھا زیبی بٹ زیبی بٹ کی ٹیم ہے چوتھی جناب مجھے ٹیم کا نام کیا ہے علی بابا ہمارے ساتھ موجود ہے الحمدللہ جی میں ٹھیک ہو آپ کیسے ہیں امید ہے ٹھیک ہو کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں ہمارا ساتھ آپ نے دینا ہے کیونکہ بڑا مہت ہے اور بھائی جان ملک آمین نظیر کھوکر موجود ہیں سوہیل ایو موجود ہے مسئلہ سوہیل بھائی آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے ابجل منان عباسی موجود ہے ساحل جی موجود ہے ہعس ابباس موجود ہے ٹی ایم اس ٹونٹرمنٹ سے باہر ہو چکے ہیں کل ہار گئے تھے عمر لکی ہمارے ساتھ موجود ہے ساحل جی موجود ہے اسد خان موجود ہے سلطان محمود موجود ہیں شاہ جہان شارجا سے سلطان ہمارے ساتھ موجود ہے سجاول ہمارے ساتھ موجود ہیں ساحل جی ہمارے ساتھ ہیں جی ماہر اسماعیل موجود ہیں تمام دوست اپنی محبت کا سمول ضرور دیں گے ویڈیو کو شیئر کر کے ڈائم کا میسیج کریں گے اپنے گروپس میں اپنے ٹائم لائن پر اور اپنے پیجز پر اور اپنے دوستوں کو شاہد واتس اپنے ضرور شیئر کریں گے قادر کشمیری کا اگلا میچ ہے جناب اگلا میچ زیبی بٹ ورسز خورم جکوال زیبی بٹ ورسز مستاز زہیر کالیا ہے ایسن جٹہ ورسز خورم جکوال زیبی بٹ ورسز مستاز زہیر کالیا ویگ میچ ہے ناصر پتھان بھی اس میں ایکشن آئیں گے قادر کشمیری بھی ایکشن آئیں گے ای لاب یو لاب یو ٹو ہو گیا جناب ساحل جی یاسر علی ہمارے سب موجود ہیں شاہد بٹ موجود ہیں استمبول سے مستنسر عباس موجود ہیں محمد عمر موجود ہیں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آپ نے ساتھ سے شیئر ضرور کرنا ہے ہمارا ساتھ دینا ہے اور جب تک میچ سٹارٹ ہوتا ہے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئرنگ کر دیں ویڈیو کو شیئرنگ کریں گے تو مزہ آئے گا ویورز ہمارے ساتھ جنیں گے بڑا میچ ہے بیگ میچ ہے ایان عمر سٹار نے پہلے ٹاس جیت کر پہلے باولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور علامہ 11 کو بیٹنگ کی دعوت دی ہے اور ابھی دیکھتے ہیں اسامہ علی سیالکوٹ بانٹو بھائی حافظ بولا ارسلان باٹ فہیم ڈسکا یہ ایک لمبی بیٹنگ لائن کیا کر پاتی ہے اگینس ابوبکر جونسن کے تائری پنڈی کے ماجد گولی کے اور حمزہ ہریپورا سے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے اپنے ویڈیو کو ساتھ سے شیئر کرنا ہے ہمارا ساتھ دینے میں معذرت کروں گا کوشش کروں گا اور کے بعد آپ لوگوں سے اٹیچمنٹ رکھوں کمنٹ پڑھوں اور آپ لوگوں کو ان کا جواب بھی دوں آپ لوگ تمام دوست کرکٹ لور ہیں اور کرکٹ سپورٹ سے لور ہیں آپ کرکٹ سے بھی لور کرتے ہیں اور کرکٹ سپورٹ سے بھی لور کرتے ہیں اس لئے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے میچ دکھائے جائیں آپ میچ کو انجوائے کریں نہ کہ آپ یہاں پہ ایریٹیٹ ہوں اور آپ کو مزہ نہ آئے اس لئے کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم آپ کو بور کریں کمنٹ نہ ہی پڑھیں کیونکہ جو میچ کے دوران سیچویشن ہوتی ہے اس میں کمنٹ پڑھنے لگ جائیں تو میچ کی اپڈیٹ دینے میں مزہ نہیں آتا اور سب سے بڑی بات ہمارا جو کیمرہ ورک بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اس لئے میں تمام دوستوں سے پہلے معذرت کر رہا ہوں کہ اگر کسی کا کمنٹ رہتا ہے تو بلکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کا کمنٹ کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھتے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کمنٹ پڑھیں گے تو سارا کام ڈیشنال ہوگا اور ایک اور چیز آپ نے یہاں پہ ذہن میں رکھنی ہے کہ کرکٹ سپورٹس ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور ان اس ٹورنمنٹ کی تمام میچز کی ہائی لائٹس آپ اس لئے دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ پورا محض یہاں پہ نہیں دیکھ سکتے آپ نے وہاں پہ ایچری کیمرہ والی جو ہائی لائٹس ہیں وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں جو کہ دس سے بارہ منٹ کے ہوتی ہے اور پورے محض خلاصہ اس میں آ جاتا ہے تو ابھی جائیں یوٹیوب پر سرج کرنا ہے کرکٹ لکھیں آگے سپورٹس لکھیں سپی او آر ٹی ایس تو آگے دل کا نشان آئے گا پروفائل پیچر پر آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن ضرور دبانا ہے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے بلکل جناب تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ایک بار جو نیو جوینر ان کو میچ کی اپ ڈیٹ بتا دوں فیصلہ بات سپر لیگ پہلا سمی فائنال ایان عمر سٹار ورسے اللامہ 11 کے درمیان یہ میچ جاری ہے بلکہ سٹارٹ ہونے والا ہے اور ایان عمر سٹار نے پہلے ٹاس جیت کر بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اللامہ 11 کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعویت دی ہے اور اسامہ علی حافظ کولا وگڑ پر آ چکے ہیں اور پہلے بیٹنگ کریں گے جناب احتشام سبتی نہیں ہے جناب فاہد میاں چننو کا اگلا میچ ہے بلکہ فاہد میاں چننو تیمور ملزا چوٹا ویکنگ کی ٹیم آؤٹ ہو چکی ہے جناب اگلا سمی فائنال خورم جگوال زہیر کالیا ورسے زیوی بارٹر ناصر پتھان اور احسن چٹا اکبر پولی ہے جناب آسم گجہ نماری صاحب موجود ہے آفتاب علی موجود ہے جتنے دوست دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ویڈیو کو شیئر کریں گے اور ہمارا ساتھ ضرور دیں گے پہلا سمی فائنال بلکل ہونے والا ہے رات کے تقریبا پونے دس بج رہے ہیں اور انشاءاللہ آج رات بڑے میچز ہیں تین بڑے میچز آپ انجوائے کریں گے کرکٹس اوٹس بلکل آپ یوٹیوب پر لکھیں گے تو آپ کو پورتاری علی مجد ویڈیوڑی آج رات یم کسا اللہ لین جناب بیگ سامی فائنل ہے اللامہ 11 سیالکوٹ ورسز ایان عمر فیسر آباد اسامہ علی حافظ بولا ارسلان بٹ ورسز طائری پنڈی اور مزمل کامو کی قادر کشمیری کیمرہ آف سیڈ نہیں ہو سکتا جو دو سے کمنٹ کر رہے ہیں آف سیڈ پر تقریباً دس بارہ کیمرے آلیڈی لگے ہوئے ہیں تو یہیں پہ آپ کو گزارہ کرنا ہوگا کیونکہ وہاں پہ آواز بہت زیادہ رش ہوتا ہے میٹس بلکل سٹارٹ ہونے والا ہے اللامہ 11 سے اسامہ علی حافظ اپنینگ پلے بازی کے لیے آئے ہیں جی ریزالٹ کے بارے میں آپ نے ضرور بتانا ہے جن دوستوں کے پاس اچھا ریزالٹ آ رہا ہے وہ کمنٹ کر کے میں مجھے بتائیں کہ ریزالٹ کیسا آ رہا ہے تاکہ مجھے تسلی ہو اور ہم انشاءاللہ میچ اپ ڈیٹ کی طرف چلیں میچ اپ ڈیٹ کی جانب جائیں امید تمام دوست خیریہ سے ہوں گے اپنے گھروں میں اس ٹائم آج سنڈے کی چھٹی کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور سب سے بڑی انجوائیمنٹ جو کرکٹ لور ہوتے ہیں ان کے لیے بلکل کرکٹ سب سے زیادہ انٹرٹینرمنٹ ہوتی ہے وان کے ویورز ہو گئے ہیں آپ تمام دوستوں کی محبتوں کا شکریہ جائیں ایک ہزار لوگ ہمارے ساتھ جڑے گئے ہیں اور وہ دنیا کے مختلف گونوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کے کرکٹ کو ٹیپ پول کرکٹ کو بلکل محبت کرتے ہیں تینکیو ویری مچ عمر بھائی آپ نے ریزالٹ کے بارے میں بتایا سید خان بھی موجود ہے راشد گدر موجود سین بھائی آپ نے لاہور کے گروپس میں شیئر کرنا ہے کیونکہ بڑا میچ ہے اور آپ نے ہمارا ساتھ بلکل ضرور دینا ہے حسن پینڈا تائری پینڈی مزمل کاموں کی ماجد گولی حسن پینڈا تائری پینڈی مزمل کاموں کی ماجد گولی تینکیو ویری مچ جناب آپ کی محبتوں کا شکریہ شفقت بٹی بھائی ملک آمیر ہمارے ساتھ موجود ہے ملک آمیر نصیر کوکر محمد طیب تفیل عمر جاوید شفیق الرحمان ملک اخلاق فقیر خان موجود ہے جناب بلکل فیلڈ سیٹ کی جا رہی ہے یہ مزمل کاموں کی کی جانب سے فیلڈ سیٹ کی جا رہی ہے اور تائری پنڈی بلال شاہ کل ایک زبردست میچ ہوا تھا جس میں آخری اور میں چار رنس آئیے تھے اور بولر میں پہلے پانچ بول ڈاٹ کر دیا تھے آخری بول پر کیا ہوا تھا یہ آپ کو کرکٹ سپورٹس پر ویڈیو دیکھنے سے پتا جائے گا لاسٹ بول پر کیا ہوا تھا وہ آپ کرکٹ سپورٹس پر ویڈیو دیکھیں اور وہاں پہ جا کے دیکھیں کیا ہوا تھا اور تیمور ملزا کے خلاف لاسٹ تین اور میں ساٹھ رنس آئیے تھا زیبی باٹر نے کیسا کیسی بیٹنگ کی تھی دو اوورز میں ہی ٹارگٹ پورا کر دیا تھا ایک اور میں ایک بڑے بولر کو پنتیس رنس دے مارے تھے اٹھارہ بول پر ساٹھ چاہیے تھا گیارہ بول پر ساٹھ کر دیا تھا یہ چیز بھی آپ کو یوٹیوب چینل کرکٹ سپورٹس پر ملیں گے انشاءاللہ لیں جنابا بسم اللہ الرحمن الرحیم میچ ہوا سٹار جنابا ماجد گولی سامنا کریں گے اسامہ علی سیالکوٹ کا بڑا میچ ہے اور آساب شکن مقابلہ ہے پہلا شاٹ کیا ہے اسامہ علی نے سپورٹس کنیکشن اسامہ علی کے بلے سے پہلی بول پر پہلا چکا شروعات کر دی ہیں آغاز بسم اللہ انجام خدا جانے اسامہ علی سیالکوٹ نے اپنے ٹیلن کے ساتھ آج انصاف کرنا ہے یا نہیں ابھی بتا چل جائے گا جناب پہلی بول پر اچھا استقبال کیا ماجد گولی کو سبتہ شاٹ کیا ہے پہلی بول پر بول کو اٹھا کر باہر پھینک ہے سپورٹس اوپر سے چھے رنڈ کے لیے ماجد بول گولی یہاں پہ تھوڑا سا پریشر میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ پہلی بول پر جس طرح اٹیک کیا ہے اسامہ علی نے یہاں پہ سمجھنا ناممکن نظر آتا ہے جناب ویڈیو کو ساتھ ساتھ شیئر کرتے ہیں تمام دوست دوسرا بول کریں گے چھے چھے اولز پر مشتمیل یہ سیمی فائنل ہے وانس اگن اور ایک اور زبتہ شاٹ ہی بیک ٹو بیک دو بول پر دو چکے اسامہ علی سیالکورٹ کے بلے سے ماجد گولی کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اسامہ علی سیالکورٹ سیمی فائنل کی جنگ ہے اور چار لاکھ روپے پس پرائز ہے جناب پڑا میچ ہے اسامہ علی کمال یہاں پہ شروعات کر دیئے اسامہ علی نے اور ملکل شائقین کو انٹرٹین کر رہے ہیں شائقین کو انٹرٹین کر رہے ہیں اسامہ علی سیالکورٹ دیکھ سکتے ہیں آپ ماجد گولی یہاں پہ پریشر میں نظر آ رہے ہیں پہلی دو بول پر دو چکے لگنا مطلب اگلے چار بول آپ کے لیے بہت ہی مشکل ثابت ہوں کے لیے ماجد گولی ایک پر پھر سے تیسرا بول کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں جناب دو بول پر دو چکے لگ چکے ہیں اور اس صفحہ آنٹ سیڈ آف سرمبول وائڈ بول ہوا ہے اور تیرہ رنز آ چکے ہیں پہلی دو بول پر چھے اوورز پر مشتمل یہ میچ ہے اور اگر اسی طرح اسامہ علی ویکڈ پر موجود رہے تو چھے اوورز میں سو پلس پکا ہے اب ایک سو دس ہوتا ہے ایک سو بیس ہوتا ہے ایک سو تیس ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے لیکن سو پلس پکا ہے جس طرح کا ٹیلنٹ ہے اسامہ علی جس طرح کی میچورٹی ہے اور جس طرح اکرکر تو سیریس ہو کر لے کر چلتے ہیں اسامہ علی مجھے ابھی بہت خطرناک لگ رہا ہے ایان عمر سٹارز کے لیے جناب دو بول پر تیرہ چودہ رمزہ گیا جناب دیئے سامہ علی ونس اگن ہے اس وائیڈ بول ہوا ہے جو وائیڈ بول ہوا ہے دو بول پر چودہ رمزہ گیا جناب ماجد گولی آئی تینک یہ ایک ٹکنیک ہوتی ہے ایک ٹرک ہوتی ہے کہ اگر بیٹس میں بہت زیادہ غصے میں ہے بہت زیادہ پام بھی ہے تو اس کو اگر وائیڈ ایک دو بول کر دیے جائیں تو اس کا جو سیمنا ہوتا ہے وہ سمجھ لیکن بیٹس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے یا اس کے جو سکس سنس ہوتی ہیں چھے حصے ہوتی ہیں جو تیار ہوتی ہیں بیٹنگ کے لیے وہ تھوڑی سی دھوڑی سی ٹھیلی پڑ جاتی ہیں جس پر آپ کے لیے بول ڈاٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے ماجد گولی تیسرے بول کے لیے دوڑتے ہوئے سامنے اسامہ علی اور اس طرح اچھا بول بلکل بہی ہوا جناب بلکل بہی ہوا دو وائیڈ کے بعد جب بول کیا تو بول بلکل چھکے سے محفوظ رہا شرکے سے محفوظ رہا انیس سو لوگ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں آپ تمام دوستوں کی محفوظوں کو شکریہ سیمی فائنل میچ جاری ہے ایان عمر سٹار فیصلباد ورسز علامہ 11 سیالکورٹ ایان عمر میں حسن پینڈا تاہری پینڈی ماجد گولی مضمیل کامو کی ورسز اسامہ علی سیالکورٹ حافظ بولا فہیم ڈسکا بنتو بھائی ارسلان بٹ سلمان صلو ہے جناب چوتھا بول کریں گے رنج کی تعداد ہو چکی ہے پندرہ پہلی تین بول پر پندرہ رنج آ چکے ہیں ماجد گولی ٹو حافظ بولا اور ایک اور وائڈ بول جانے دیا جانا آؤٹسائیڈ آفٹم بول جانے دیا کوئی جلدی نہیں ہے سولہ رنج آ چکے ہیں رنج آجسہ آجسہ آ رہے ہیں تو کسی بھی غلط بول کو نہیں چھیڑنا ہم نے جتنے بھائی دیکھ رہے ہیں سب کی محبتوں کو شکریہ آپ نے پیج کو لائک اور فالو زرور کرنا ہے ان ماجدز کی ہائی لیٹس کے لیے آپ نے کرکٹ سپورٹس یوٹیوب چینل کو سرچ کرنا ہے کرکٹ سپورٹس یوٹیوب چینل دل کا نشان ہے پروفائل پکچر پر دل سے دل تک کا یہ سفر آپ نے تیہ کرنا ہے ماجد گولی بولنگ جاری رکھیں گے تیسرا بول بلکہ چوتھا بول کریں گے پندرہ سولہ رنز آ چکے ہیں اور اس طرح وائیڈ بول وائیڈ بول تین وائیڈ کروا چکے ہیں تین بول پر ستر رنز آ چکے ہیں پہلی دو بول پر اچھا اس اقبال کیا تھا اسامہ علی نے اور دو بول پر دو چھکے لگا دیئے تھے جناب تمام دوستوں کی بھائیوں کی محبتوں کا شکریہ جناب تمام دوستوں بھائیوں کی محبتوں کا شکریہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا آپ لوگوں نے پانچ دن ہمیں برداشت کیا ہمیں جھیلا اور آج محول بن چکا ہے فیصل آباد سپر لیگ میں فیصل آباد سپر لیگ میں آج محول بن چکا ہے اور ایک بڑی لیگ کا آج اقتدامی دن ہے شاہکین کتنی تعداد ہے گننے میں نہیں آ رہی چوتھا بول کریں گے سامنے حافظ بولا اور اچھا شانٹ آفیم بولا کی جانب سے چھے رنز کے لیے جناب اسامہ علی کے بدا ہے 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 یہ حافظ بولا جناب کیا بات ہے جناب اپنے سٹائل سے یہاں پہ پہلا چکہ مار کر سلطان راہی والا سٹائل اپنایا آپ پہ بولے تیرے رولے بلکل جناب محول بن چکا ہے محول بن چکا ہے انٹرٹیننگ محول یہاں پہ جاری ہے جناب ویڈیو ساتھ ساتھ شیئرنگ ضرور کرنی چاہیے آپ نے شیئرنگ رکنی نہیں چاہیے میچ کو اگر انجوائے کرنا ہے جتنے زیادہ ویورز ہوں گے اتنا مزہ ہے گا یار اپ ڈیٹ دینے میں اتنا مزہ ہے گا ورس اگر چار بول تیس رمزہ چکے ہیں ماجد گولی سامنے حافظ پولا بلکل سامنے لائٹ جلا دی گے جس کی وجہ سے ماجد گولی کو رکنا پڑا تمام دوست جتنے یار ابھی آپ کی محبت کا سموچ چاہیے ہمیں انشاءاللہ اپنے میکسیم پر جائیں گے آج اپنا فیورٹ دینے کی کوشش کریں گے آپ تمام دوستوں نے گزارش ہے ویڈیو کی شیئرنگ رکنی نہیں چاہیے وانس اگر ماجد گولی سامنے ہیں حافظ پولا اور اس وقت کور کی جانب کھیلا ہے چھئرنس کے لیے حافظ پولے تیرے رہے لے لے جناب ایک بار پھلیں اپنا سٹائل وانس اگر پانچ بول انتیس رنز آ چکے ہیں اور ماجد گولی کے لیے ڈراؤنو خواب ثابت ہوتے ہوئے سیالکورٹ گورکٹ ایٹ ایٹ ہیز ویری بیسٹ یار حافظ پولا اسام آلی چار چکے لگا چکے ہیں ٹوٹل رنز کی تعداد ہو چکی ہے انتیس جناب انتیس ریس اور جے انتیس ویڈیو کی شیئرنگ رکھنی نہیں چاہیے آپ تمام دوستوں کی محبتیں ہیں بائیس سو لوگ ہو چکے ہیں جناب لاسٹر بول کریں گے لاسٹر بول کریں گے ماجد گولی حافظ پولا سامنے ہے چار چکے آ چکے ہیں اس آور میں اور انتیس رنز ہوئے پہلا سامنے فائنل جا رہی ہے اور اچھا بول اچھا بول اچھا کم بیک ایک آور کی اکتام پر انتیس رنز ہے جناب تمام دوستوں میں بزارے سے ابھی جب تک اگلا آور شروع ہوتا ہے تو آپ تمام دوستوں نے ویڈیو کی شیئرنگ کرنی ہے تیس سو لوگ اگر ایک ایک مردوہ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ہم آج کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پانچ ہزار کا ہم نے وہ کراس کرنا ہے آپ تمام دوستوں کی محبت کو شکتی ہے دلکل سیال کوٹ جرگن نے اچھی شروعات کر دی ہے اسامہ علیہ اور حافظ پولا نے اچھی شروعات کر دی ہے اور پہلے اور میں انتیس رنزے مارے انتیس رنزے پہلے اور میں دے مارے اب یہاں پہ میٹنگ جاری ہے ایار عمر ستار کی جانت سے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ایسے بولر لائے جاتا ہے حمزہ جدون حمزہ جدون اب بالکل آئیں گے اس سے پہلے بھی اچھی بولنگ کی تھی تمام دوستوں سے گزارش ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے یہاں پہ میں کپتان کی تھوڑی سی غفلت کہوں گا کیونکہ پورے ٹورنمنٹ میں حمزہ جدون نے اٹیکنگ کی تھی اور پہلا اوور اچھا نکلا تھا ایک آدھی وکڑ بھی لے جاتے تھے اور دس سے پندرہ سکول درمیان اوور کروا جاتے تھے لیکن یہاں پہ نیا تجربہ گیا گیا ہے اور ماجد گولی گولایا گیا اور 29 سرانز ہے پہلے اوور نے دے مارے جن کا تعلق ساہ سے ہے سامنا کریں گے اسامہ علی ایٹ اور میں 29 سنس پرکستانی فائنل فیسکتہ سکولی فیسکتہ کا ٹیپورن کا ورنگ کپ دوہزاری کزمجار ہزاری لین جناب لین جناب اب اسامہ علی سامنا کریں گے حمزہ جدون کا مشکل بولر ہے حمزہ جدون مشکل بولر ہے لیکن یہاں پہ آپ کو بتا تھا جنو پہلے اوور میں 29 رنز آگئے ہیں اور جس طرح بلہ کھل چکا ہے اب حمزہ جدون کے لئے بھی مشکلات ہوں گے یہاں پہ اور یہاں پہ حسن پرنڈا ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بلکل کہہ رہے ہیں کہ جتنا سکور بھی کر لیں گے انشاءاللہ چیز ہوگا اور یہ بڑی بات ہوگیا جناب نہیں جناب حمزہ جدون ہے لیفٹی بولر ہیں ہری پورٹ سے تعلق ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیا نام ہے لیکن بڑی زبردست آؤٹسٹیننگ امپریسیو بولنگ کرتے ہیں اور اب سامنے ہیں اسامہ علی حمزہ کے لئے بھی امتحان ہوگا حمزہ سامنے ہیں اسامہ علی سے آلکورٹ بگ میچ ہے سیمی فائنل میچ ہے چار لاکھ روپے کا میچ ہے جناب اور اسامہ علی یہاں بھی ایچوہ پینڈر موجود ہے اصن پینڈا ایک ہی رن ملے گا تھوڑا سا دور تھا ملکل اچھی شروعات حمزہ کی جانب سے اچھی شروعات حمزہ کی جانب سے ندیم بھئی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے یوٹیوب چینل کا لنک کومنٹ کرنا ہے اور اس کو پین کرنا ہے میرے یوٹیوب چینل کرکٹ سپورٹس کا لنک کوپی کرنا ہے اور اس کو یہاں پہ پین کر دینا ہے تاکہ جو دوس ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں وہ یہ بڑی کرکٹ کی ہائی لائٹس بھی وہاں پہ دیکھ سکیں وانس اگن جناب تیس رنز آیا جی پہلی سات بولز پر تیس رنز آ چکے ہیں جناب آپ ادھر نہ بیٹھیں سہید بھئی سہید بلال شاہ فروم فیصل آباد سمجھا رہے ہیں جی ہمزہ جدون کو دوسرا بول کریں گے تیس رنز آ چکے ہیں فیصل سات بول پر چھے چھے اوورٹ فروم وشلی میچ ہے جناب ہمزہ جدون سامنے حافظ پولا دوسرا بول کریں گے اور ایچ ہوا یہاں پہ کوئی فلڈر موجود نہیں ہے لیکن زبردست یار زبردست ڈائب کیا ہے بولر نے فلڈر نے اور دو رنیاں پہ ملیں گے دو رنیاں ملیں گے زبردست ایفرٹ فلڈر کے جانب سے کیونکہ یقینی چوکہ نظر آ رہا تھا میں نے کمنٹر میں بول بھی دیا تھا کہ چوکہ یہ حالانگی غلطی ہے یہ میری لیکن زبردست آؤٹسٹینڈنگ فلڈنگ یہاں پہ نیز رفتاری سے آئے اور آخری لمحے میں بول کر رکھا تمام دوست ہمارے ساتھ چتنے بھی محبت کرنے والے ہیں پچھلے پانچ دن سے ہمارے ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں تمام دوستوں کی محبتوں کا شکریہ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش رکھے اور تمام دوستوں کی جو پریشانی ہے ان کو ان سے نجات دیلائے بلکل دو سیمی فائنل ہیں آج چھے چھے اوٹس پر پہلا سیمی فائنل جاری ہے دو بول پر ہم سب کو تین رنس آ چکے ہیں تھارٹی ٹو رنس ہو چکے ہیں حافظ بولا آج بلکل کچھ سوچتا رہا ہے جناب ایک اور پھر چھے اور اسے آؤٹس ایڈ آف سٹام بول اور وائیڈ بول ہوگا ہے آؤٹس ایڈ آف سٹام بول وائیڈ بول ہوا ہے ملکل زبردست محول جاری ہے زبردست محول جاری ہے تمام دوستوں کی محبتوں کا شکریہ کیونکہ یہ ٹورنمنٹ پچھے پانچ دن سے جاری تھا اور چار سیمی فائنلسٹ ٹیم نکلی ہیں دس ٹیمز میں سے اور یہ بڑا مقابلہ جاری ہے آج تمام ٹیمیں تیار ہو کر رہی ہیں جناب تیار ہو کر رہی ہیں تیسرا بول کریں گے ہم ساتھے دون سامنے ہافظ بولا دو چھکے آلڑی لگا چکے ہیں تھارٹی فور رنڈ ہو چکے ہیں دوسرے وائیڈ کھل جاری ہے چار رنڈ ملیں گے جناب چار رنڈ ملے گئے یہاں پہ کیونکہ فیلٹر آف سیٹ پر لیا ہوا تھا اور اس چار رنڈ کے ساتھ رنڈ کی تعداد ہو چیئے جی تھارٹی سیون تھارٹی سیون رنڈ ہو چیئے جناب تمام دوستوں سے معذرت کیونکہ کمنٹ ابھی بلکل نہیں پڑ رہا اگر کمنٹ پڑھتے ہیں جو میچ دکھانے کا اپ ڈیر دینے کا مزا ہے وہ سارے لوگوں کے لئے خراب ہو جاتا ہے تمام دوستوں سے معذرت ہے میرا دل تو کرتا ہے آپ لوگوں سے اٹیچ رہوں آپ لوگوں سے بات کرتا رہوں لیکن اس سے میچ خراب ہو میچ کی اپ ڈیٹ دینے میں مزا نہ ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹین بول پر حمزہ کو آٹھ رنڈ آج کے ہیں چوتھا بول کریں گے حمزہ جدون سامنے ہیں حافظ بولا حمزہ اپنے رنڈ سے دوڑنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا بول کی اور گوڑ لنڈ بول قبر کی جانب کلاب حافظ بولا نے چار رنڈ میرے گناب حافظ بولا بڑی انٹیلیجنس بیٹنگ کر رہے ہیں بڑی انٹیلیجنسی کے ساتھ بیٹنگ کر رہے ہیں ٹوٹل رنڈ کی تعداد ہو چکے ہیں فورٹی ون رنڈ ہو چکے ہیں بل کو چھکے کی طرف جا ہی نہیں رہے بول کو میرٹ پر کھیل رہے ہیں اور صرف اور صرف رنڈ بل کو لا رہے ہیں رنڈ کی رفتار یہاں پہ بلکہ میں آپ سے ریکوست کروں گا چھپیس سو لوگ اس وقت ہمارے سے موجود ہیں دوبارہ ایک دفعہ آپ کمنٹ کریں گے ندیم بھائی اس کے بعد میں بین کروں گا جب تک ہمارے ویٹس نہ قتم ہوتا ہے پلیز مجھتاون کے اپیل کرے گی جاری پرومی بھائی کی جانب سے پانچ شوہ بول کریں گے حمزہ جدون جن کو تعلق سلاس سے سامنے والے بیسمند حمز بولا فرام سے آلکہ ہے سیکنڈ جی حمز بولا سامنا کریں گے سامنے حمزہ جدون اور کا پانچ بول کریں گے فورٹی ون رنڈ ہو چکے ہیں دوسری اور کا کھل جاری ہے اور آؤٹسائیڈ آسٹم بول ریزالٹ کے بارے میں آپ نے بتانا ہے جناب ریزالٹ کے بارے میں بتانا ہے جن کے پاس چھیک آ رہا ہے انہوں نے بتانا ہے تمام دوستوں سے ایک گزارش ہے ویڈیو کو شیرنگ رکھنی نہیں چاہیے کیونکہ میچ بڑا ہونے والا ہے میچ بان سیڈر کبھی نہیں ہوگا کیونکہ دوسری طرح مضمل کاموکی ہیں حسن پینڈا ہیں تائری پینڈی ہیں اور یہ تینوں ایسے بیٹس میں نے جو کسی بھی ایوریج کو مینٹین کر کے رکھ سکتے ہیں جناب پانچوہ بول کریں گے حمزہ جدون پانچوہ بول کریں گے 42 رنز ہو چکے ہیں جی دوسری اور کا کھل جاری ہیں اور جو آیا پہ پہلی بڑی کامیابی پہلی بڑی کامیابی حسن پینڈا نے کوئی غلطی نہیں کی حافظ پولا کو لے اڑے اور جس چیز کے لئے لائے گیا تھا حمزہ جدون کو اس پر پورا اتر چکے ہیں جناب اس پر پورا اتر چکے ہیں حافظ پولا یہاں پہ مایوسی کے ساتھ جاتے ہوئے پیویلین اینڈ جس طرح ساتھ دے رہے تھے حسن مالی کا اس ٹائم حافظ پولا کا جانا ٹیم کے لئے بڑا خطرناک ہوتا ہے جناب زبردہ سیار زبردہ سکمبیک آیان عمر سرار کی آنت سے پہلی وکٹ دوسرے اور کے پانچویں بول پر جا کر گری لیکن حافظ پولا اپنا کام کر گئے تھے اپنا جو کردار تھا وہ نبھا گئے تھے پہلی گیارہ بول پر 42 رنز آرڈی آ چکے ہیں ایک بول کا کھیل ابھی باقی ہے اور اب نیو آنے والے بلے باز ہیں جناب بانٹو بھائی اپنے سٹائلیس چھکوں سے فیمس ہونے والے بانٹو بھائی ابھی یہاں پہ آ چکے ہیں جناب اسام آلی کو جوائن کریں گے اور یہ جوڑی یہ جوڑی خطرناک ہے جناب آپ دوستوں نے ویڈیو کے ساتھ سے شیئر ضرور کرتے ہیں ویڈیو کی شیئریں گے رکھنی نہیں چاہیے اور یہ جو کمنٹ بین کیا ہوئے کرکٹ سپورٹس کے نام سے یہ ہمارے یوٹیوب چینل کا لنک ہے تو آ تمام دوستوں نے اس پر کلک کر گے ایک بار ویڈیو کو ایک بار پھیسے حمزہ جدون وانس اگن سامنے ہیں نیو آنے والے بلے باز پنٹو بھائی 42 رنز ہو چکا ہے پہلا سمی فائنل جاری ہے دوسرے اور کا لاس بول ہے اور اٹھا کے کھیلا ہے آؤٹ ہونے کا خطرہ فینڈر کیت کی ٹرائی کی دی لیکن نہیں پہنچ سکے تھے نہیں پہنچ سکے تھے اور یہاں پہ بڑا چانس مس کیا جی بڑا چانس مس کیا ہے 43 رنز آ چکے ہیں یہ دو وقی تام پر 43 43 رنز ہو چکے ہیں 43 رنز ہو چکے ہیں 22 کی تقریبا آیوریج بنتی ہے ابھی اوور مکمل ہوا ہے آپ تمام دوست یوٹیوب پر جائیں اور آپ تمام دوست اپنی محبت کو ثبوت دیں وہاں پہ کومنٹ ضرور کرنا ہے اور کال بھی دوست گیا دے تقریبا 25 سبسکرائبر بڑے تھے دوست دو لاکھ کے قریب ہمارے سبسکرائبر ہونے والے ہیں 94 ہزار ہو چکے ہیں 194 کے ہو چکے ہیں تو دو لاکھ انشاءاللہ کرنے ہیں اسی ہفتے کے دن آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے یوٹیوب پر جانا ہے کرکٹ سپورٹ سے سرچ کرنا ہے یا اس لنک پر کلک کرنا ہے تو وہاں پہ جا کر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کو کام کا مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو کام کا مزہ آئے گا آپ وہاں پہ ایچڈی ہائیلیٹس دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا جناب لیں جناب ایک اور سٹرائکر پولر ابوبکر آئے ہیں جی گجرہ والا سے تعلق ہے جانسن کے نام سے مشہور ہیں سامنے ہیں بانٹو بھائی تیسرے اوور کا پہلا بول فورٹی ٹھئی رنز ہوئے ہیں اور یہاں پہ پیچھے پڑا بولتا وائیڈ بول وائیڈ بول اوور دا ہیڈ بول ہے جناب چھے چھے اوور پر مشتمل یہ میچ ہے دو اوور میں فورٹی تری بلکہ اب فورٹی فور ہو چکے ہیں تیسرے اوور کی پہلا بول وائیڈ ہوا ہے ابوبکر بولر ہیں سامنا کریں گے بانٹو بھائی کا کجرہ والا سے تعلق ہے میچو اور ایک لسہ بول کرتے ہیں بانٹو بھائی وانس اگن فورٹی فور رنز ہو چکے ہیں تیسرے اوور کا کھیل جا رہی ہے اور ایک اور وائیڈ بول ایک اور وائیڈ بول ہوئے اس وقت نو بول بھی ہوگا جناب نو بول بھی ہوگا اور بغیر کسی بول کے دو رنز دے چکے ہیں 2.5 کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر آپ لوگ ایک دوہ شیئر کریں گے یہاں پہ ہمارے ساتھ بلکل موجود ہیں انام بھائی جنہوں نے یہ سارا میلہ سجایا ہے اتنا اچھا میلہ بھائیو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کیسے لگ رہے ہیں یہ میچز پانچ دن مسلسل آج لاسٹ ڈے ہے فائنل ڈے ہے اور آج کے دن اتنا اچھا میلہ گراؤنڈ کے چاروں جانے پر کراؤڈی کراؤڈ اور مزیدار میچز ہو رہے ہیں ہر میچ پہلے میچ سے ہم ادھا رہیں ہر میچ کانٹے دار میچ ہو رہا ہے جناب ابو بکر جونسل سامنا کریں گے بانٹو بھائی 45 رنس ہو چکے ہیں تیسرے آور کا کھیل جا رہی ہے ایک اور وائٹ گول جناب تین گول کے ہیں اور تینوں ایلیگل تینوں ایکسٹرا ہوئے جناب آپ لوگوں نے کمنٹ ضرور کرنا ہے گریٹ یحیاء یاسن کہہ رہے ہیں بلکل جناب یحیاء یاسن سواد سے تعلق ہے یہ بھی ٹورنمنٹ کی آرگنائزر ہے زبرلس ٹورنمنٹ کروایا تھا سواد میں ابھی وہ کمنٹ کر رہے ہیں ستائیس سو لوگ ہو چکے ہیں جناب ستائیس سو لوگ ہمارے سے موجود ہیں آپ کو بتاتے ہیں اللامہ الیون سیالکوٹ نہیں سیالکوٹ والے وہ ہیں یہ کرکٹ سپورٹ وانس اگین جناب وانس اگین ابو بکر جونسل سامنے ہے بانٹو بھائی فیمس بیٹسمن ایک بار پھر سے ابو بکر اور اس سواد پل شوٹ کیا ہے چھے رنز کے لیے وانٹو بھائی اور نو بول بھی ہوگا جناب بغیر کسی بول کے بغیر کسی بول کے دس رن دے چکے ہیں بلکل معافی نہیں دے رہے جناب ایک بار پھر سے نو بول اگلا بول فٹی ایٹ بھی ہوگا توٹل رنز کی تعداد ہو چکے ہیں جناب ففٹی تری ففٹی تری رنز ہو چکے ہیں ایک بول بھی ابھی نہیں ہوا دو ایک بول بھی نہیں ہوا یہ بھی نو ہے دو پور میں ففٹی تری رنز ہو چکا جناب واؤ یار واؤ یار یار ریزالٹ کے بارے میں آپ تمام دوستوں سے جن کے پاس ٹھیک آ رہے ہیں انہوں نے کمنٹ کرنا ہے کیونکہ جن کے پاس غلط آ رہا ہوتا ہے ریزالٹ باز وقت ان کے اپنا ایشو بھی ہوتا ہے کوئی دوست سے کمنٹ کر کے بتاتے ریزالٹ کے بارے میں ویسے تو مجبوری ہوتی ہے کیونکہ انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے ریزالٹ خراب ہوتا ہے وانس اگین جناب وانس اگین ابوبکر جانسن سامنے ہے بانٹو بھائی ففٹی تری رنز ہو چکے ہیں اور ایک اور جبل اور شورٹ بانٹو بھائی کے بلے سے چھے رنز کے لیے کیا میجیکل شورٹ کیا ہے بانٹو بھائی نے اور پہلا لیگل بول تھا جس پر چھکا دے مارا ایک بول پر رنز کی تعداد ہو چکی ہے ایک بول پر سات اور نو سولہ رنز دے چکے ہیں ابوبکر جانسن ایک بول پر سولہ رنز دے چکے ہیں اور جس طرح کی رفتار جاری ہے مجھے لگتا ہے کہ وان ففٹی کے راؤنڈ آباؤٹ سکور ہوگا جس طرح کی ایوریج جاری ہے وان ففٹی پلس سکور ہوگا جی رہا کیا کمال یار ٹو پوائنٹ ایٹ کے لوگ ہمارے سے موجود ہیں ابوبکر جانسن دو چکے لگ چکے ہیں ابھی تک ایک لیگل بول ہوا ہے ایک لیگل بول ہوا ہے اور ایک اور جبل اور شورٹ فائل لگے جانے اب چھے رنز کے لیے جناب چھے رنز کے لیے دو بول پر ٹین چکے لگ چکے ہیں ٹوٹل رنگ کی طلاق سکسی پائیو اور اس اور میں دو بول پر بائیس رنگ دا چکے ہیں بانٹو بھائی آج کمال کر رہے ہیں جراب کمال کر رہے ہیں بانٹو بھائی واؤ یار میوزیشن میجیکل بیٹنگ کرتے ہوئے یہ میرے ساتھ والی کیمرے کہہ رہے ہیں میوزیشن پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے میجیشن دھوکے گر جادو گر بانٹو بھائی جادو گر بیٹس میں نے بھی جادو آج چال رہا ہے سکسٹی فائیو رنز ہو چکے ہیں اور ٹوٹل بول ہوئی ہیں دو دو بول ہوئی ہیں اور سکسٹی فائیو رنز ہو چکے ہیں جناب بانٹو بھائی کمال کنیکشن بریلینٹ شاٹ بریلینٹ بیٹنگ اسامہ علی ساتھ لے کر چلتے ہوئے بانٹو بھائی کو کمال ہو گیا یار فیصلہ باد کی سرزمین پر آج بانٹو بھائی اپنا پرانا دوریاز دروار ہے یار کمال ہو گیا یار کمالڈ بازی بانٹو بھائی کے جانب سے سیونٹی ون پرانز ہو چکے ہیں یار مجھ سے بولا نہیں جا رہا لیکن یار دل کر رہا ہے بانٹو بھائی کے فین دیکھ سکتے ہیں جی بانٹو بھائی کے فین یہاں پر آہا آہا feito skies خیش سے جا رہے آہا آہا بانٹو بھائی کے دیکھ سکتے ہیں جناب سیونٹی ون میں رنز ہو چکے ہیں اٹھائیس رنگ تین بول پر تین بول پر ابو بکر کو اٹھائیس رنگ ہو جائے ہیں تین کے ویوہ ہو گئے ہیں آپ تمام دوستوں کی محبت کو شکریہ جناب بندو بھائی سامنا کریں گے ابو بکر کا کمال بھلے بازی کرتے ہوئے فیصل آباد کے سرزمین پر تاریخ رکم کر رہے ہیں اور اس واسرو بول کے آئے فائل کے جنہیں فیلڈر موجود ہیں ماجد گولی لیکن کوئی موقع نہیں جناب کوئی موقع نہیں چار رنگ ملیں گے آج پوری کس وقت بھی بلکل آبی نظر آ رہی ہے آیان عمر سٹار پر سیونٹی فائی رنگ ہو چکے جی سولہ بول پر پہلی سولہ بول پر سیونٹی فائی رنگ ہو چکے جناب ویلکم جناب ہمارے کچھ ایسے دوست اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ڈیرڈ سو پلس انشاءاللہ سکور نظر آ رہا ہے جناب جس طرح کی ایوریج جاری ہے ڈیرڈ سو پلس سکور نظر آ رہا ہے یہاں پہ ابوبکر جانسن کے پاس پہنچ چکے ہیں چاہری بندی مزمل کامو کی حسن پینڈا سمجھا رہے ہیں لیکن آج بانٹو کے ارادے مجھے خطرناک لگ رہے ہیں جناب آج بانٹو کے ارادے خطرناک لگ رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی بول چھوڑ نہیں رہے بانٹو بھائی حسن پینڈا بگر کے دیچھے سے آئے کے آجو جکل ہائے 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 جس آگئی ہے جناب مزہ آگیا سیونٹی فائیو رنز ہو چکے ہیں سیونٹی فائیو رنز ہو چکے ہیں تیسرے اوور کا کھیل جاری ہے اور ایک اور جب آج بانٹو بھائی ہائے 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 اپنے سٹائل میں آج بانٹو بھائی نظر آ رہے ہیں جناب یہاں پہ شائکین کو چس چبا دیتی ہے جار مزہ آگیا ایٹی وان رنز ہو چکے ہیں جناب ڈوٹل رنز متنگ ہے تھتکیس پانچ بول پہ تھاٹی ایوٹ رنز رخل گیا ہیں پانچ بول پہ تھاٹی ایٹ رنز انعامت Și برسات یہاں پر دیکھ شکتے ہیں جے انعامت کی برسات vanٹو بھائی کے اوپر انبلیوپال یار انبلیوپال بیٹنگ 38 رنز پانچ بول پر اس آور میں آ چکے ہیں پچھلے ایک آور میں 29 رنز ہے ایان عمر سٹار یہاں بے پریشر میں نظر آ رہی ہے پہلے تین آور میں ایٹی ون رنز ہو چکا ہے جناب ایان عمر سٹار کے کپٹن نے جب ٹاس کیا تھا اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم نے پچاس رنز تک روکنا ہے چھے آور میں لیکن یہاں تو معاملہ بلکل اولٹ پڑ گیا ایٹی ون رنز ہو چکے ہیں جی پہلے سترہ بول پر ایٹی ون رنز ہو چکے ہیں لاسٹ بول آجی اس آور کا لاسٹ بول ابو بکر جانسان یار ابو بکر جانسان یار آج مجھے ترس آ رہا ہے لاسٹ بول اس آور کا اور ایک اور چکا ہے یار پنٹو بھائی کے بلے سے چھے چھکے لگا دیا جی چھے بول پر چھے چھکے لگا دیا پنٹو بھائی نے ٹوٹل رنز لگے ہیں ٹوٹی فور ہوئے 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 ایٹی سیون رنز پہلے تین آور میں بن چکے ہیں یار پنٹو بھائی آج نہیں چھوڑنے والے آج پنٹو بھائی نے کمال کر دیا یار پنٹو بھائی کیا ہے پنٹو بھائی ٹوٹی فور رنز ان وان آور جناب ٹوٹی فور رنز ہیں جناب اس آور میں ٹوٹی فور ٹوٹی فری رنز پہلے دو آور میں تھا اور ٹیسرے آور میں ٹوٹی فور رنز لگایا یار زبردست زبردست بلے بازی پنٹو بھائی کی جانب سے ہوئے 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 مزہ آگیا یار میں اس کا جو نیو جوائنر ہیں ان کو بتاتے جلیں فیصلہ باد سپر لیگ سیمی فائنل میچ دو رنز پہ آور نکالا تھا یہ وہ بولر ہے جس نے کل دو آور نکالے تھے صرف دو رنز دے کر اور بڑے وکڑیے تھے تیمور ملزہ کو آؤٹ کیا تھا کل اسی بولر نے دو آور نکالے تھے دو رنز پہ اور تیمور ملزہ کو بھی آؤٹ کیا تھا چونتی سو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بریلینٹ یار بریلینٹ فیصلہ باد سپر لیگ سیلیوٹ ٹو یو یار سیلیوٹ ٹو یو کیا کمال انوائرمنٹ کریئٹ کی گئی ہے اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے جی آر جی آگا کو جنہوں نے یہ ایونٹ مینج کیا ہے اور آج لگ رہا ہے کہ یہ پروفیشنل ایونٹ ہو رہا ہے لگ رہا ہے کمال یار کمال ہو گیا جنہوں نے یہ پروفیشنل ایونٹ ہو رہا ہے لینے آپ تین اوور ایٹی سیون ایرانز ہوئے ہیں اب اسامہ علی سامنا کریں گے اور آپ کو ایک اور وجہ بتاتا جنہوں بانٹو بھائی کی حافظ پولا کے اعتماد کی وجہ بانٹو بھائی کے اعتماد کے کھیلنے سی وجہ اسامہ علی سیالگوٹ ہے وہ وکڑ پر جب تک موجود ہیں کوئی بھی بیٹسمن کھل کر کھیلے گا کیونکہ پریشر نہیں ہوگا ایک سینئر بلے باز جو انفر بلے باز وکڑ پر موجود ہے تو دوسرے کوئی سہارا ہوتا ہے اسی وجہ سے کراؤڈ یار انبیلیوی بل ہے انبیلیوی بل ہے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا پورے گراؤڈ کے چاروں جانے بھی اتنا کراؤڈ اتنا کراؤڈ مزا آ گیا جو بھی ٹیس بکائے گا بلکل وہ بال لے کر پاس آئے گا جیسے ہی آیا تھا دیکھو چلے گئے انترنت میں نیسی جانے چوتھا اور کا پہلا بول تائری پنڈی آیا سامنے اور وائٹ بول ہوا ہے پہلا بول وائٹ کیا تائری پنڈی اور ابھی سہارا دینے کے لئے آیا ہے تائری پنڈی سہارا دینے کے لئے آیا ہے ہماری طرف ہوں کر کے اشارہ دینے ٹھیک ہے نہیں سکر گرتا 88 کیا کہاتا ہے 88 رنج ہو چکے چوتھا اور کروانے کے لئے آیا ہے سامنے اسامہ علی پچھلے اور میں 44 رنج لگے تھے تائری ایک ذمہ دار آل رونڈر ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ سے ٹیم کو بریک تھوڈ دلوائیں گے اور یہاں پہ دلوا سکتے ہیں ویلڈر مقود ہے جناب اسامہ علی سیالکورٹ جی اسامہ علی سیالکورٹ کو جانا ہوگا پہلی ہی بول پر تائری پنڈی نے بڑا بریک تھوڈ دلوایا اور اسامہ علی کو آؤٹ کروایا یہاں پہ ما یوسی کی صورت میں باہر جاتے ہوئے اسامہ علی سیالکورٹ زبردست یار زبردست اچھا کمبیک زبردست کمبیک جناب مچ نیڈڈ وکڈ مچ نیڈڈ وکڈ تائری پنڈی کی جانا سے آج ایک بار پھر سے ثابت کیا تائری پنڈی نے کہ مشکل صورتحال میں آساب و شکن مقابلے میں اور دل دل میں پسی ٹیم کو نکالنا کام ہے میرا بلکل آج ثابت کیا ہے انگلیش بوا ہے پنڈی سے تعلق ہے اب یہاں پہ مایچ سبردست بنے گا ابھی مایچ آن ہے گیم وان سائیڈڈ نہیں ہوگی ابھی گیم آن ہے جناب بڑا مایچ ہونے والا ہے بڑا سیمی فائنل ہونے والا ہے جناب اٹھتی سو لوگ ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں جی اٹھتی سو لوگ جوٹ چکے ہیں تائری پنڈی بانس اگن ایک وکڈ ہے چکے ہیں ایک رن بھی آئے بھی تک چوتھے اور کا کھیل جا رہی ہے اٹھاسی رن جا چکے ہیں پنڈو بھی موجود ہیں اور اس با آؤٹ ہو سکتے ہیں بلال شاہ بول کے نیچے ہیں جناب اور گیج پکڑ لیا نے جناب دو بول پر دو وکڈ لے لیے تائری پنڈی نے اور بلکل اپنی ٹیم کو واپس لائے تھی اپنی ٹیم کو واپس لیا ہے دو آؤٹ کر کے اپنی ٹیم کو واپس لیا ہے پنڈو بھائی اسامہ علی کو چلتا گیا پہلی دونوں بولوں پر حالانکہ پہلے تین اوور میں ایٹی ایٹ رنج ہو چکا تھا واؤ یار وات ایک کم بیک وات ایک کرکڈ وات ایک گریٹ انوارمنٹ وات ایک گریٹ ماحول زبردست یار زبردست یار مجھے انگلیش نہیں آتی اس لئے یہ جذبات جنون میں چلا جاتا ہوتا تو آپ نے برداشت بھی کرنا ہے میری کمزوریوں کو بھی برداشت کرنا ہے آپ لوگوں نے پہلی ہینے کا کھیل جاری ہے جناب زبردست کم بیک تاری پنڈی کی جانب سے دو بول پر دو آؤٹ کیے حسامہ علی سیال گوٹ گوٹ کیا اس کے بعد بانٹو بھائی کو بھی چلتا گیا ایک گریٹ ہینے کھیل کر بانٹو بھائی واپس آ چکا ہے جناب تاری پنڈی ایکسپریس کے لیے تاری پنڈی دوڑنا شروع کیا سامنے ارسلان بارٹ اور یہاں پہ دیفینسیو انداز ارسلان بارٹ کی جانب سے یہ ٹین آئین ہو چکے تین بول پر دو رنسی ہیں صرف ایسی بگڑ بار جہاں پہ ایوریت تیس سے تیس کے حساب سے آ رہی تھی وہاں پہ ابھی تک دو رنسی ہیں تاری پنڈی رہے ہیں تیری پنڈی نے تین گھنوں کا یار اگر آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو کوریج پسند آ رہی ہے آپ لوگوں کو کومنٹری پسند آ رہی ہے تو آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے میں بار بار شیئریں گا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ ایریٹیٹ نہ ہوں لیکن آپ لوگ اپنے طرح سے شیئریں گے رکھنے جائیں انشاءاللہ پانچ کے کرنا ہے آج پانچ ہزار ویورٹ تک جانا ہے تو آپ تمام دوستوں نے ایک ایک بار اپنے گروپس میں اپنی آئی ڈی پر اپنے پیجز پر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے چوتھا بول کریں گے تائری پنڈی سامنے ہے فہیم ڈس کا اور اچھا بول یہاں پہ لوگ لیپ پھولیں گے نو بول نو بول ہوا ہے جناب اپنی کمزوری کا یہاں پہ اظہار کر چکے انشاءاللہ اٹھتی سو لوگ تھے ابھی چونتی سو رہے گئے ہیں تمام دوستوں نے ایک بار پھر سے محبت کرنی ہے پانچ ہزار تک ہمیں جائیں گے انشاءاللہ نائس کمنٹری نوے رنز ہو چکے ہیں چوتھی اور کا کھیل جاریے تین بول پر چار رنز آ چکے ہیں اور دو بڑے پلیئرز کو آؤٹ کیا ہے اسامہ علی اور بانٹو بھائی جو کہ ان فارم بلے بات سے تین اور میں اٹھاسی رنز لگا چکے تھے بلکل بانٹو بھائی نے ایک اور میں فورٹی فور رنز لگا دیا تھے تائری پینڈی بانٹو 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 بلکل سوچ رہے ہیں جس طرح شکاری شکار کرنے کے لئے سوچتا ہے گھات لگاتا ہے اور اب دیکھتے ہیں فہیم شکار کرتے ہیں یا پھر تائری شکار کرتے ہیں اور اس وقت جانے دیا جی آؤٹ سیڈ آف سٹم بول موائٹ بول اوئے ہوئے کیا میچ ہوئے فیصل آباد کی سرزمین بار جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا پیج لائک اور فالو نہیں کیا وہ لائک اور فالو ضرور کر لیں سب سے دیری تائری پینڈی سامنے ہیں فہیم شکار پانچ رن جا چکے ہیں تائری پینڈی کو تین بول پر شار رن جا چکے ہیں سلو بول لیکن یہاں پہ پوری طرح بیٹ ہوئے اندر کی جانے پر تھوڑا سا پریک ہوا سبردست کمبیک جوڑ کمبیک تائری پینڈی کی جانے سے پانچ رن جائی تنگ دیا ہیں ابھی تک چار بول پر تائری پینڈی نے اور ایسی سچویشن میں آکر بول کو کنٹرول کیا دو بول بھی بی رہتے ہیں دو آوٹ کر چکے ہیں تائری پینڈی پانچ رن جائی تائری پینڈی سامنے ہیں فہیم ڈسکا سیکنڈ لاس بول اور اس سے اچھا کنیکشن فہیم ڈسکا کی جانب سے چھے رن جائے جناب فہیم ڈسکا اچھا شارٹ کیا ہے تائری پینڈی کو چھے رنج کے لیے اور پڑے میچور پلے آنے فہیم ڈسکا نائنٹی سکس رنج ہو چکے ہیں چار آور کے ایک دام پر نائنٹی سکس رنج ہو چکے ہیں کل کا میچ اگر آپ نے دیکھنا ہے جو تیمور مرزا کو زبردست شکاست ہوئی ہے ایک لوکل سائیڈ گیا جو پرچو کا میچ تو آپ ابھی یوٹیوب چینل پر جائیں اور تیسری ویڈیو لانسٹ لیٹسٹ ویڈیوز میں سے جو تیسرے نمبر پر آتی ہے اس کو دیکھیں زبردست میچ ہوا ہے لوکل لڑکے تھے کوئی ایک پروفیشنل نہیں تھا اور اگینس سے تیمور مرزا چھوٹا وکی فادمیا چننو صدام لیا احمد کلفی پانچ بڑے پلئیر سے ان کو شکاست دیئے ابھی آپ یوٹیوب چینل کرکٹ سپورٹس پر جائیں تو آپ کو وہ ویڈیو ملے گی جناب اور اس کا تھامنل ہے تیمور مرزا ورسز یانگ بوائز وہاں ایک ایک سیمی فائنل فیصلہ آباد سپر لیگ آج تاریخ کا بڑا سیمی فائنل ہوئا ہے یہاں پہ آپ کو کراوڈ دکھاتا ہے جنہوں میں کیمرہ پارک میں کراوڈ دکھا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو انشاءاللہ کل یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی آپ نے کراوڈ بھی دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کیسا کام کیا ہے فیصلہ آباد سپر لیگ کے ارگنائزر نے کہ ایک کامیاب ٹورنمنٹ اس ٹائم رماں دماں ہے اور گراؤنڈ کے چاروں جانب کراؤنڈ عوام کا ایک سمندر ہے بلکل گراؤنڈ کے چاروں جانب عوام کا ایک سمندر ہے یہ چاروں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں گریٹ انوائرمنٹ نائنٹی سکس اپٹر فور اوار کروانے کے لئے دیکھتے ہیں ہم کس کو ازمائے جاتا ہے زبردست کراؤڈ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل فالو نہیں کیا کرکٹ سپورٹس پیج کو لائک ڈ فالو نہیں کیا وہ ضرور کریں اور آپ تمام دوستوں کی محبتوں کا شکریہ ہمارے جو ریگلر ویور ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کو اچھا کام کر کے دیکھائیں اچھی کوریج کر کے دیکھائیں ریزالٹ کے بارے میں ہم نے ضرور بتانا ہے کہ ریزالٹ کیسا آ رہا ہے آپ نے ہمیں ضرور بھی فارم کرنا ہے اس میں ایک نام دکل ہو رہا ہے فارم دیا جلو کیا جناب لاس بول ابھی باقی تھی لاس بول باقی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا پانچ بول ہوئے تھے اور لاس بول ابھی کر رہے ہیں تیری پنڈی نائنٹی سکس رنج ہو چکے ہیں اور اچھا شاڑ رہیم رسکا کی جانے سے دو بول پر دو چکے ایک سو دو رنج ہو چکے ہیں سنچری مکمل ہوئی ہے چار آورز میں سنچری دیماری لامہ 11 سیالکورٹ کے بیٹس میں انہیں فہیم ڈسکا ارسلان بٹ بنتو بھائی اسامہ علی سیالکورٹ واؤ یار واتھا گریٹ بیٹنگ کمال انوائرمنٹ یہاں کمال انوائرمنٹ حسن پینڈا بلکل ساتھ ساتھ دل لگی کر رہے ہیں ارسلان بٹ سے کم ہی سمجھانے کے لئے آئے ہوئے کوئی میسیج لے کر رہے ہیں دو اوور کا کھیل ابھی باقی ہے تاہری پنڈی نے اچھا اوور کیا ہے ایک سو دو رنج گئے ہیں صرف چودہ رنج یہ ہے اور دو بڑے پلیروں کا اوٹ کیا ہے لیکن جس ساتھا کی ایوریچ چل رہی تھی تو روسی شعب سے چلتے تو ایک سو بیس ہو جانا تھا وانس اگین جناب وانس اگین حمزہ جدونہ ہے سامنے ہیں ارسلان بٹ اور یہاں پہ لائٹ کا تھوڑا سی چھوڑا ہے ابھی آپ کی تھوڑا سی کومنٹ پڑھ لیتا ہوں نائس فیسو منڈا دیکھتے دیکھتے دیکھا ہوتا ہے عمد عیاض میرا سلام دینا والے شلام جناب کی طرف سے یہ وارنگ ہے دوسرا یہ ہے کہ اس ٹو نمیر میں اگر جس کے بعد ہے جی نیکس میں دوسرا جس کے بعد ہے اس ٹو نمیر کے بارے میں ٹھیک نہیں کہا جائے گا پہلے میں ٹھیک رہے ہیں تو پھر اس ٹو نمیر کے لیے ہم نے طور پر ویسٹر انڈیز سی پی ایل میں جنابی بارہ بول پر انہیں سرند رہ گئے ہیں آپ نے ایک زندہ دھل کھائی کے لیے سبیت دیں گے پھالیکم سلام جناب جناب نمیرے میں بنیرے گوائروں سے بچے رہ گی پمان دوستہ پر گائروں سے بچے رہ گئے بری نی بنی آپ کی آپ کو سپریہ پلیز نی بنی پلیز نی بنی آپ دوستہ بھی تاون کریں پمان دوستہ پر آپ تاون کریں کمال ہو گیا جنب کمال ہو گیا زبر رس ہو گیا ماشاءاللہ چھا گئے ہیں دھو مچانے کے پس لگانے ہیں میاں سے دھوئے ہیں آج پھلکم پانی پھرنا پانی ترفاہ کر شاہ صاحب ہیں آئے یار اتھے مندیں مانگ رہے ہیں شاہ جی تسی کیڑے گاہم لگ گیا بہت شکریہ جی اکی جے اوہ دیو نا اے چنگا کام کتا جی یار تسی مار کھالے لگے بہت شکریہ جی 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 بھائی میادا نہیں کریں جو گھر سے اجازت نہیں لے کے ہے یا تو گھائے انہوں کے ساتھ راکھتا رکھیں یا گھر چلے رہے تو رحمان سیتھ کی بندہ ہے اس سے میادا نہیں کریں گھر جائے وہ آپ کے انتظار کر رہے ہیں یا کیسے کیسے اعلان کراتے ہو یا یہ پروفیشنل معچ ہو رہا ہے بندے دھونڈ کے دیں پاس کے بھائیں یا ہمارے گیوٹی آپ لوگوں گلی آپ کو دیر دین ہے تو پلیز کوشش کریں ان کے ساتھ رونگ رابطہ کریں تو مجھے پلیز نہ آتا کریں اعلان کریں نصیب دیکھتا ہے جب تک نہیں بندو بھائی آپ بیشنے بندو بھائی بندو بندو نہیں جو دی امر بلکل جناب آپ لوگوں سے بلکل زیادہ دور نہیں جا سکتے ابھی انشاءال آپ کے کومنٹ کے جواب بھی دیں گے چائے لائے ہیں سید رفاقت شاہ صاحب سید رفاقت شاہ صاحب جو کہ سیال کوٹ کرکٹ کے بانی بھی ہیں ایڈمن بھی ہیں وہ چائے بھی لے ہیں اور پانی بھی لے ہیں ان کی محبتوں کا شکریہ مچ نیڈڈ باؤنڈری جیس طرح ہوتی ہے نا اسی طرح مچ نیڈڈ چائے تھی یہاں سید رفاقت شاہ صاحب سید رفاقت شاہ صاحب آب بور بھی نہیں ہوں گے اسلام علیکم سر کیسے ہیں یہ جی میں ہوں یہ امپائر صاحب ہیں اور یہاں فائنل ہو رہا ہے بڑا اچھا فائنل ہو رہا ہوا بہت سے ماشاءاللہ بڑی اچھی کمنٹری کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارا بہت سارے لوگ بھی ایڈ ہیں ساتھ اور تورجی لائٹ کا مسئلہ بنائے اس لیے چاہے پی رہے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے بہت سے موجود ہیں سرور بھٹی صاحب جو پروفیشنل امپائر ہیں اور جیو سپر بھی امپائننگ کرتے ہیں مارکھور میں بھی انہوں نے امپائننگ کی ہے ابھی چولستان جا رہے ہیں امپائننگ کے لیے تو یہاں سے فری ہو کر چولستان انہوں نے جانا ہے جلو میں نے کہا آپ سے بات بھی کرتے جائیں ساتھ سرور بھٹی صاحب اچھا مجھے میچ کے بارے میں بتائیں کہ بانٹو بھائی اور اسامہ علی نے جس طرح ہافیز پولا نے اٹیک کیا کیا لگ رہا تھا آپ کو کس طرح میچ کتنا ٹارگٹ جائے گا اور اس کے پاس تائری پنڈی بھی آئے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میچ کو کنٹرول کیسے کیا اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں اس میچ کو بڑا اچھا میچ چل رہا ہے اور سامہ علی نے بانٹو بھائی نے اور ہافیز پولین نے بڑی تواکن یہاں پر بیٹنگ کی ہے اور تمہا شہیوں کو بڑا ہی لطف دور کی ہے اور تائری پنڈی نے بڑا کمبیک کیا اپنی ٹیم کے لیے ایک اور میں دو خلاڑیوں کو ہوتھ کر کے اپنی ٹیم کو واپس لے کے آئے ہیں ابھی بڑا دیل سے سمیچ چل رہا ہے یہاں بلکل میچ ابھی بلکل سٹارٹ ہو جائے گا لائٹس ابھی آف آئیں کوئی تار ہل گئی ہے کیونکہ کراؤڈ بہت زیادہ تھا مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے لیکن آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا یار سلیوٹ ہے آپ تمام دوست میں سلیوٹ ہے اور یہ میرا دائیں ہاتھ ہے کیونکہ آہ ویڈیو میں اُلٹا نظر آتا ہے بائیں ہاتھ نظر آتا ہے یہ میرا دائیں ہاتھ ہے اکثر ویڈیو میں ایسے ہوتا ہے دائیں ہاتھ سے وہ کہہ رہے ہیں یار بائیں ہاتھ سے چاہے پی رہو دائیں ہاتھ سے تو پی لو لیکن یوں بھائی آپ کے لیے بڑی آفرین ہے کہ اتنے کروڑ میں کمنٹری کرنا اور میج کو سمالنا اور مسلسل بولتے رہنا اور بلکل ہی میج کے مطابق بولنا تو آپ کے لیے بھی بڑا سروٹ پیش کرتے ہیں بلکل ہمارے سے یہاں بھی ایک دوست موجود ہیں توحید خان بھائی بڑے پروفیشنل کمنٹیٹر بھی ہیں آرگنائزر میں اچھے کرکٹر بھی رہ چکے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں گائیڈ بھی کر رہے ہیں میں ان کے کمنٹ پاڑ رہا ہوں لیکن ابھی ان کا جواب نہیں دے پا رہا کیونکہ آپ سے انٹرویو کر رہا تھا جناب توحید خان صاحب فرام سرگودہ ایک کمنٹ آیا میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتا دوں مولوی صاحب چاہے تو سیدھے ہاں سے بھی ہیں میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کیونکہ اکثر لوگ نیگٹیوٹی بڑے ان کے ذہن میں ہوتی ہے ویسے ہمارے ساتھ مجھے ساتھ بھی لیکن کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو جلے ہوتے ہیں کسی کام کی وجہ سے ایوب بھائی کے چینل پر جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دھڑے رہے میں بڑا دل شون ہوگا اور بڑا ہی سنسنی کے لیے ہوگا بچیوی ہے بچیوی ہے یہ ہوا لینے جائیں بس 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 بلت مجید لائٹس آن ہو چکی ہیں انشاءاللہ میج کی طرف بھی چلتے ہیں تھوڑی سی آپ سے گف شپ لگانی تھی ملک علی ہمارے ساتھ موجود ہے نوید دارگ السلام علیکم السلام جناب سید احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہے محمد پیاز موجود ہے ڈاکٹر افضال موجود ہیں سروٹ بھائی کو سلام دے رہے ہیں ملک علی موجود ہے نوید بھائی یہاں پہ نہیں ہے ورنہا ہم کو سلام دے دیتا ہے وہ ذرا دور ہیں مرزا علی موجود ہیں عمران راجپور موجود ہیں مولوی صاحب گریٹ میند ہے ڈاکٹر ایسی ناب اچھا میں اکثر اپنا فیس نہیں دکھاتا کیونکہ لوگ پھر جب کوئی بات پوچھ نہیں ہو کہتے ہیں مولوی صاحب مولوی صاحب جب کمنٹ نہ پڑھنے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں مولوی کمنٹ پڑھو یہ چیز بھی ہوتی ہے یہ سارے مسائل ہیں جو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے شکریہ زبردست بھائی کے ساتھ تینکیو بری باید یار ابھی بھی کمنٹ نہیں پڑے جائے کیونکہ تیزی سے آ رہے ہیں تو کمنٹ پڑے نہیں جا رہے ہیں تو آپ تمام دوستوں سے معذرت ہے لیکن کرکٹ سپورٹس کے بارے میں آپ کو بتا دا چلوں ایک اب ہمارے ایڈ مانے یہ کرکٹ کے فاؤنڈر ہیں ہمارے دوسری امپائر یہ ہمارے میرے ساتھ میرے دوسری امپائر جو کہ ہم آج فیصلہ باز سے جوگستان جا رہے ہیں بیلکل ساتھی راجبود امپائر ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دے چلوں اکثر جو غلط فیصلے ہوتے ہیں ایک تو نان پروفیشنل امپائرز کی وجہ سے ہوتے ہیں اور یہ سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے لیکن ایزے انسان غلطی بھی ہو جاتی ہے اس میں جان بوجھ پر نہیں کرنا ہوتا تو میں ان کو ڈیفینڈر نہیں کر رہا یہ اپنا کام جو کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کو انہوں نے بھی جواب دینا ہے اپنی طرح سے یہ کوشش کرتے ہیں اشرا بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اشرا بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر امپائر ہے بھٹی صاحب میرے اصطاعت محترم ہے بھٹی صاحب السلام علیکم آپ کو ایوب بھائی بھی سلام کر رہے ہیں اور یہی ہمارے اصطاعت ہیں ان کی بدولت ہی ہم آج یہاں پہ ہیں بلک جنابہ میں آج کی طرف آپ چلتے ہیں تھانکیو باری مچ آپ جتنے بھائی تھے ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تمام دوستوں کی محبتوں کا شکریہ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش رکھے اور اپنے فیملی کے ساتھ آپ لوگ خوش رہیں اور امید ہے آج بانٹو بھائی نے آپ کو اچھا جنٹ انٹرین کیا ہوگا حافظ پولا نے جو چار چھکے لگائیں ان کا تو مزہ ہی کچھ اور تھا چھکے لگانے کے بعد جو ان کا سٹائل ہے وہ زبردست ہوتا ہے اور یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے یہاں کراؤڈ جب ان کو رسپانس کرتا ہے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے یار یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یوٹیوب چینل کی وجہ سے کچھ سپورٹ مل جاتی ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یوٹیوب چینل بھی ساتھ چلے اور آپ کو اچھی محبت بھی محبت دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ یہ اوپر کیمرہ ہم نے لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کا یہ ڈکن نظر نہیں آرہا درہ دور ہے تو اس کی ایچ ڈی کوریج ہوتی ہے اور وہ پورے گراؤنڈ کی ہوتی ہے بول ٹریکنگ بھی ہوتی ہے اس میں اور بولر کے اوپر فوکس بھی کیا جاتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو یوٹیوب چینل پر ملیں گی ابھی آپ جائیں جب تک میش سٹارٹ ہوتا ہے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں کرکٹ سپورٹس نام ہے سپیس دینا ہے سپی او آر ٹی ایس لکھنا ہے اور اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے جناب اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے تاکہ آپ لوگوں کی وجہ سے جو یہاں پر محنت ہوتی ہے اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں بھی فائدہ ہو آپ تمام دوستوں کی محبت کو شکریہ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش رکھیں اور ایونڈ کی طرف بلکل چلتے ہیں آپ کو سامنے والا کیمرہ آپ آن کرتے ہیں آپ تمام دوستوں کو سلام سیلیوٹ جنہوں نے شیئر کیا ہے اور یقین کریں مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم شیئرنگ کا کہتے ہیں ادھر سے ویسی ڈاشن ایک بندہ یہاں بہار ہے ایمپائر ایمپائر کے ساتھ آگا بھائی کو آپ کو بتا دیں گے ہمارے تو سی آگے پر نارسنہ رہنے لکاتے ہمارے 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 highlight بھائی بھائی لائٹس آن ہو چکی ہیں match بالکل سٹارٹ ہوگا ایک آدھی لائٹ رہتی ہے ایک آدھی لائٹ رہتی ہے مجید میچ کی سیچویشن یہ تھی ایک سو دو رنز تھا ایک سو دو رنز افٹر فور ورز زہور احمد موجود ہے سیمہ خان موجود ہیں محسن رانا موجود ہیں ہوئے ہوئے یار زبردست میچ پہلے چار اوورز میں ہی جو لوگ آئے ہوتے ان کے پیٹرول کا خرصہ پورا ہوگی مزہ آگیا یار چاس آگیا ریاض ملک ہمارے سے موجود ہیں دانیال وقار حافظ احسن تیمور مرزا اس ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہو چکا جنا تیمور مرزا اس ٹورنمنٹ سے ہار چکے ہیں جی جیسے ہی لائک مکمل ہوتی ہے ہم آپ کو میچ کی جانے لے چلیں گے میچ لائٹنگ کی وجہ سے رکھا گا جنا پہلکل جناب بڑی محنت کی ہے مینجمنٹ نے بڑی زبردست کاوش ہے مینجمنٹ کی فیصل آباد کی سرزمین پر ایک سو دو رنڈ کا ٹارگٹ ہے جی ایک سو دو رنڈ کا ٹارگٹ ہے ٹارگٹ نہیں سوری چار اورز میں ایک سو دو رنڈ آ چکے ہیں سردار بڑی دانی مردان اور ٹھارگ بھائی سردار اسنین ٹارگٹ ہے تمام پلیر کے ساتھ ہوا ٹین آ چکے ہیں ہمارے کامل ٹین نہیں آلے ہاں اسہی نہیں کامل ٹین گنا ٹھارگٹ ہے آمین آمین بہت شکریہ محبود بانی بہت شکریہ محبود بانی بہت شکریہ محمد بانی کے بڑی کو دیتا ہے بھائی بھائی مجمو کو انگیب لے ریکنے بھائی بھائی جائے گا کہ اس کے بعد ہے کسی کا محت اس کے بعد ہے تھوڑا زوم اور کریں جائیں گے اپنے پیٹ اپنے دنائیں جاکے اب چیک کریں جی زوم اب جیسے آتے ہیں نا ویڈس مین اس کے بعد چیک ان کریں گے زوم کی میں ہوئے 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 یار یہ دیکھتا ہے جو آپ کے ساتھ ہوستا ہے نا ان کو سائد پر کرنے بڑا جو آپ کے ساتھ دوستا ہے ان برائے کریں آپ بھی لائٹ کا خیال کریں اور جو مہمان پلے ہو رہے ہیں نا ان کے لئے چیئر خالی کرنے سامنے سے یہ دوست کال کریں وہ کال نہ کریں ریزلٹ خراب ہو جاتا ہے یہ فیصل آباد میں حاجی آباد ہے میر بانی اکتماع دو سائٹ پہ کلے میر بانی انہیوں میں اچھ دیکھ رہے ہیں ہمارے مہمان میں دیکھ رہے ہیں بڑے آپ سائٹ پہ آڑا کچھ مہمان میں تھی آپ کو نہیں عورا چھ بہتر زبردست میر چھلی ہے جی زبردست میچ چلی ہے وہ لائیو نہیں ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں سامنے والے آرہے ہیں وکڑ یہ 23 خدم گی ہے یا آو جانا بانی میر بانی کھلے چلجو میر بانی میں جیسے میں مدونہ بہر پر کہنا ہونے والا ہے اور ایک سو دو رنزو ہے چار اوز میں ایک سو تین ہے ایک سو تین ہے جی چار اوز کی اختام پر ایک سو تین رن ہوئے ہیں بانٹو بھائی اسامہ علی سیال کوٹ نے سبردستہ بلے بازی کی ہے اب آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو ساتھ ساتھ شیئر سر بھائی جان ہلو اب ادھر آجائیں یہ پیچھے یہ ڈیس آر ہوگا سارے پی رکھیں لے جناب حمزہ جدون اسامنے ہیں اچھلان بات ہے ہمزہ جدون سامنے ہیں ارسلان بات ہے ایک سو تین رن جناب سبردستہ بول انسائیڈ ایج ہوا اور ایک اور گول بیت ہمزہ جدون کمبیک کرنے کی سرائید رکھتے ہیں دو آور کا کھیل باقی ہے اب دیکھتے ہیں ان دو آور میں کتنے مزید رمز جوڑ سکتی ہے ہلا میں ہے اور سیال کوٹ کی ٹیبیٹس من جی یہ وکڑ تو وکڑ کہتے ہیں ہیں جناب لیچھے جوڑی نیچے نیچے سب نیچے میرے کے لئے دوسرا بول ہے دوسرا بول ہے پہلا بول اچھا کر رہا ہے ایک سو تین ہے پانچویں اوور کا کھیل جاری ہے پہلی ایننگ ہے اور بولڈ کر دیا ہے صفحہ اچھا کم بیک معاملہ گرم سے تھنڈا ہوا تو بولنگ سائیڈ نے یہاں پہ واپسی کر لی ہے تین اوور میں ایٹی ایٹ رنز سے اب پانچویں اوور ہیں ایک سو تین رنز ہیں اور ارسلان بٹ بھی آؤٹ ہو چکے ہیں ویڈیو کو ایک بار تمام دوست دوبارہ شیئر کر دیں جو محبت کرنے والے دوست ہیں وہ دوبارہ ایک بار شیئر کریں گے ویڈیو کو اپنے گروپس میں اپنی ٹائم لائن میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میٹ وان سائیڈ نہیں ہونا نہیں ہونا کبھی بھی نہیں ہونا کیونکہ دونوں سائیڈوں سے دونوں سائیڈوں سے اٹیکنگ پلیئر اٹیکنگ بولر اور زبردست بیٹس مین موجود ہیں مزمل کامو کی تاہری پنڈی حسن پینڈا موجود ہیں جناب دوسری طرف سائیڈ پینڈا موجود ہیں جناب سائیڈ پینڈے سائیڈ پینڈے ہیں یا 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 سی میرے بانی کیا ہمزہ جدون کا یہی میجے جناب ہمزہ جدون دوسرا اور کروارے ہیں اچھا اور کروارے ہیں پہلے اوور میں حمزہ جدون کو میرے گانے میں تئیس رنز آئے تھے نئے جناب اپنے اوور کا تیسرا بول کریں گے ایک سو تین رنز ہوئے ہیں تین کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں برکہ چار کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں آپ زینی لیفٹی سامنے ہیں اللہ دے بندے چلو بھی سی ہم یہاں پہ کھڑے رہتے ہیں ویڈیو بنا رہے ہوتا ہے بلکہ پاکستان اور بلکہ پاکستان سے باہر لائف ٹیمیں اس پر جاری ہے ساری ہے فیصلہ باز سوپہ لیگ عبام کا جن میں غفیر اور سب سے بلا ریکارڈ فیصلہ باز سوپہ لیگ کے پانچو ایڈیشن کا سب کی آمد کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں تمام دوستوں کی محبت کو شکریہ جناب نمین سیانی بھائی پاسٹ پی کیا ہوتا ہے مجھے یہ بھی نہیں بتا پاسٹ پی کسی بھائی کو پتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ درہا یہاں پہ ریزلٹ آئی شوارہ انٹرنیٹ کا وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا مجھے آپ زوم کے بارے بتا دیں سب سے مجھے اور چھے ماہ میں لے اس درہا بنانے والے کے پاسٹ پی کیا ٹھیکی مسئلہ ہے یارا اساسانہ تاکی مانجمنٹوں کو مستحق ہی ہے ڈیس دی پاکستانی سطاہ کو دین کو ہم نے بھائی کو لکھی ہے کو اندبیار بھائی کو چھو لیں ایڈیان 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 عبادی آپ کے پاسر ہیں میر بھائی جلد jلد جتا روی جا دا جلد 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 گا لیں زناب لیں زناب تیسرا بول کریں گے ہمسا جو دون سامنے ہیں سینی اور اچھا شارڈ یہ سینی لیفٹی سبردست لیفٹی تھے تھوڑی سی آسانی ہوئی بیٹس مین کے لیے چھے رنز کے لیے کھیل دیا ایک سو نو رنز آ چکا ہے ہمسا لیفٹی کو چکا لگانا آسان نہیں ہوتا لیکن چھتے نمبر تک ایسے بیٹس مین موجود ہیں علام ایلیون کے پاس جو چکے لگا سکتے ہیں سنجے یادو ہمارے ساں موجود ہیں سید زمیر حسن موجود ہیں چوتھا بول کروائیں گے ایک سو نو رنز ہو چکے پہلی اٹھائیس بول پر وان سیرو نائن رنز ہو چکے ہیں اور اچھا کنیکشن آنے کا خطرہ لیکن پرو مس ہوا اور ایک سو دس رنز ہو چکے ہیں آخری سات بول کا کھیل باقی ہے پانچ بول ہو چکے ہیں فہد شاہ مارے سے موجود ہیں وسیم اکمل موجود ہیں مربانی یار تاون کریں تاون کریں دوست مربانی آپ کی پلیز تاون کریں تمہار دوست اگر بانڈی لائن سے پیچھے تیان بانڈی لائن کو پیچھے مربانی عابد خان فلام بستی شادل نوٹ جمال سے موجود ہیں حنان برسہ کی وینمیچ بود کمبیک زہور احمد کائنہ جی جبردست کمبیک کیا ہے باولنگ سائیڈ نے جس طرح رنگی رفتار جا رہی تھی اگر اسی طریقے سے جاتی تو آئی تینک دیر سو پلس ہونا تھا لیکن اچھا کمبیک کروایا تاہری پنڈی نے اسامہ علی کو بھی آؤٹ کیا بانڈو بھائی کو بھی آؤٹ کیا پر یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں بتاتا جنہوں جب بانڈو بھائی اور حافظ اچھا گیل گئے تھے تو اسامہ علی آئی تینک ڈھیلے پڑ گئے تھے جس کا موقع فائدہ اٹھایا کرکٹ یہی اسی چیز کا نام ہے آپ کسی بھی لمحے ڈھیلے ہوتے ہیں کسی بھی لمحے میچ کو ایزی لیتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے وہ بالکل خطرناک ثابت ہوتا ہے ایک سو دس رنز تھوڑا نہیں ہے پانچ اور میں لیکن چھ اور میں ایک سو بیس پچیس چیز یہ بالہ ہے جس طرح کی ایبیلٹی رکھتے ہیں حسن پینڈا جس طرح کی ایبیلٹی رکھتے ہیں تاہری پنڈی اور جس طرح کی ایبیلٹی رکھتے ہیں مزمیل کاموں کی ایک سو بیس رنز چیز یہ بالہ ہے جناب علی پیزان ہمارے صاحب موجود ہے تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کر دیں تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں جناب حمزہ جدون وانس اگین حمزہ جدون وانس اگین سامنے ہے فہیم جہانگیر کمال کی انوائرمنٹ جار کمال کا کراؤن محمد آتف وسلم بھائی سنجی آدف شکریہ بھائی سنجی آسف بلوج، ملعید راجپوت، حسن رزا، وشال احمد، شایب گجر محمد آتف وسلم بھائی سنجی آسف بھائی سانجی آسف بھائی سنجی آسف بھائی سنجی آسف بھائی سب جواب فہیم ڈس کا جلدی کر لے ادھا گھنٹہ ہو گئے اندھے برنوں ہم سا جدو ہیں سامنے ہیں فہیم ڈس کا اور اس طرح اٹھا گے کھلا اس رو بول تھا یہاں پہ کیچ کی ٹرائی کریں گے کیچ پکڑ لیا یہاں پہ جناب یہاں پہ ماجد گولی نے کیچ پکڑ لیا جناب ماجد گولی نے کیچ پکڑ لیا ہے سباردستی آر سباردست کیا نام اس کا حمزہ جدون فرام ہزارہ دو اور کروائے ہیں اور دونوں اور قدرے بہتر تھے دوسرے بولرز کی بنسبت قدرے بہتر تھے اس سے پہلا اور بھی اچھا کروائے تھا حمزہ جدون نے سباردست کمبیک یار باولنگ سیٹ کی جانب سے امپریسیو کمبیک امپریسیو کمبیک یارا ایک سو دس رن جک روکا ہے دو اور میں صرف بائیس رن جائے ہیں تین اور میں اٹھائیس اگلے دو اور میں بائیس رن جائے ہیں تاہری پنڈی بلکل گود باولنگ اور حمزہ جدون ویری گود کمبیک آپ کی تمام ٹیم انفران برینگو راوان تمام دوست تہتار زندہ باہد تمام ٹیم زندہ باہد جی زندہ باہد جگون زندہ باہد تمام دوست بلکل گود کیا نام ہے بولرگاں تینکیو تینکیو باہد سلیم برائیس تمام دوست تینکیو اچھا بھی لاسٹ بول ہے سوری لازٹ بول لاسٹ بول ہے پانچویں اوار کا ایک سو دس رمزہ آ چکے ہیں ہمزہ جدونٹو زینی لیفٹی لاسٹ بول لاسٹ بول پانچویں ایک سو گیارہ رنز آ چکے ہیں زینی لیفٹی ہمارے مازیز میں آر اچھا شورٹ آج بانٹو کی یاد تازہ کر دیں یہاں پہ زینی لیفٹی نے کمال فلک کیا ہے جناب کمال فلک یار وات اگریٹ فلک سبر دس یار آج آتے ہیں رنز کے دار آج آور کی اختام پر ایک سو سترہ رنز آ چکے ہیں ایک سو سترہ آفٹار فائیو آور اب ایک سو چالیس رنز کے چاند سے بن سکتے ہیں آخری آور کا خیل ابھی باقی ہے عمران ملک یہ جی فیصلباد میں ہو رہا ہے ملک جمشید دانیال وقار حسین رضا محمد صاحب خان یار جب تک آور نیا شروع ہوتا ہے آپ تمام دوستوں گزارش ویڈیو کو شیئر کر دیں گئی تو بہت زبردہ سمارا ہے انبیلیویبل شارٹ ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں سرور بھئی کہ ٹیپ بول میں ابھی چونکہ ہمارا کام ہی ہے اس کی کوریج کرتے رہتے ہیں ایسے ایسے بیٹس میں نے اسامالی بانٹو بھائی ایسے ایسی شارٹس لگاتے ہیں جو انبیلیویبل ہوتی ہیں یعنی ممکن ہی نہیں ہے ان کو بول بیٹ کروانا جب ان کا بلہ کھلا ہوا ہو تو آپ یورکر ایک ایسا بول ہے جس کو جو بولر کے لیے شارٹ لگا ہے سیم اسی طرح کے شارٹ اسامالی بانٹو بھائی لگاتے ہیں انبیلیویبل بھائی اور میں یہاں پہ اگر پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ایسے پلیئرز کو لے جائیں ان کو ٹرین کریں کیونکہ ہارڈ بول اور ٹیپ بول میں بہت زیادہ پرک ہوتا ہے لیکن اس انوائرمنٹ میں کھیل جگہ ہیں اس پریشر کو ہینڈل کر جگہ ہیں تو آئی ٹھنک وہ زبادہ ثابت ہو سکتا ہے ماجد گولی آئے ہیں ماجد گولی آئے ہیں اور پچھلے اور میں انتیس رنج لگے تھے ماجد گولی کو اب لاسٹ اور کروانے کے لیے ایک بار پھر سے ماجد گولی آئے ہیں جناب ایک سو سبترہ رنج چھٹے اور کا پہلا بول چھٹے اور کا پہلا بول سلو فلڈر موجود لیکن کوئی موقع نہیں چار رنج ملیں گے ایک سو اکیس ہو چکا ہے چھٹے اور کا پہلا بول سلمان سلو آ چکے ہیں اچھے آل آنڈر رہے ہیں سیال کوٹ اللہم الیون کے پاس سات پکے بیٹس مینہ ہیں محمد علی بھئی اگر ہارڈ بول کی طرف اگر ہم جائیں آج اس طرح چیٹین لیگ ہو رہی ہے یا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہو رہا ہے تو ان شارٹس کو اپلائی کیا جا جگہ ہے بلکل جناب ٹوئنٹی کے لیے زبردست ہیں اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہارڈ بول میں ایسی شارٹ نہیں لگتی تو آپ بلکل آپ کی غلط سوچ ہے کیونکہ ایم ایس ڈھونی کرس گیل بہت سارے پلئیر یہ شارٹس کھیل چکے ہیں اور اس طرح ایچوہ فیلڈر موجود حسن پینڈا یہاں پہ ایک رن ملا دوسری رن کے لیے جوڑے دو رن لے لیا جناب زینی لیفٹی توبارہ آئیں گے جی توبارہ آئیں گے تین رن لے لیا اور تین رنج پر رکے نہیں ہیں ماجد گولی یہاں پہ ناراض نظر آ رہے ہیں ایک سو چوبیس رن جو چکے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹیپول کے جو بیٹس مین ہیں یقین کریں ان کو ہم تین تین گھنڈے پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ چکے آنکھوں سے یعنی جب آپ موقع دیتے ہیں جب آپ پیسہ دیتے ہیں خصوصاً پلیئرز کو جب آپ موقع دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں تھوڑی سی ریسپیکٹ دیتے ہیں تو پلیئرز اس گیم میں جان مار دیتے ہیں اور ٹیپول کو پاکستان میڈیا کے توسط سے بڑا زبردست میں زہرائی ملی ہے اور اب ایسے سی شورٹس ایسے سی پلیئرز آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو پروفیشنل ایزم میں لائے چکے ہیں اور اپنے اوپر بہت مہنت کرتے ہیں جس کا رکھتا ہوں یہ پلیئر اگر پاکستان کی طرف سے وانٹی ٹوانٹی کھیلیں تو بڑی زبردست پیم بنے گی پاکستان ان سے یہ پریچر ہینڈل کرتے ہیں اور بڑی اچھی کرکڑ کے لائے ہیں بڑی تواقل بیٹنگ کرتے ہیں تو کرکڑ پال بھی یہ کیلتے ہوں گے اپنے اپنی کلپوں کی طرف سے کیلتے ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا بیسٹ ٹیلنٹ ہے بلکو جناب سرور بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کو پرفیشنل ایمپائر ہیں اور پاکستان کے کرکڑ کے سٹرکچر کو بڑے قریب سے دیکھ چکے ہیں اور یہاں پہ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کا پریشر یہاں پہ ہینڈل کرنا ہوتا ہے وہ ہینڈل کر چکے ہیں یہ پلیئر اس سچویشن میں گزر چکے ہیں یہی چیز ان کو انٹرنیشنل میں بھی اپلائی کرنی چاہیے اس طرح پلیئر کو بھی محنت کرنی چاہیے اور پی سی بی کو بھی چاہیے کہ ایسا کوئی ماجد گولی سلو پل شاٹ کیا ہے جے رنز کے لیے سلمان سلو ایک سو تیس رنز ہو چکے ہیں بڑا کروڑ ہے تو یہی پریشر ہوتا پلیئر کے اوپر لیکن یہ پلیئر بڑا اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں پریشر کو اور اپنی زبردست بلے بازی جاری رکھے ہوئے ہیں پھرکل اسی ویکٹ پر ایسا بھی ہوا ہے کال آج جس بولر کو چوالی سے لگایا کال اس بولر میں دو اور میں صرف دو رنزی ہیں تو مطلب یہ کہ بولر بھی بہت اچھے ہیں اگر ایفرٹ کریں اچھے لینڈ لینڈ پر بول کریں تو وہ بھی بچ سکتے ہیں یہاں پہ پراپر کرکٹ ہویا ہے یہ وانس اگن اور اچھا بول یہاں پہ سلو بول کیا ہے بیٹو ایس مطلب کہ پاکستان میں بولر بھی بڑے اچھے ہیں اور بیٹسمنٹ بھی بڑے اچھے ہیں اور کرکٹ بھی بڑے اچھے ہو رہی ہے یہی کیمرے لگے ہیں میڈیا آیا ہوا ہے اور تماشا ہی جو جمعے گفیر ہے یہاں پہ اور یہی انوارمنٹ ہوتا ہے وہاں ہی تو میں سمجھ جاؤں گا بڑے سے پریسر کو ہینڈل کر کے کھیل رہے ہیں بھائی جان بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں فرق ضرور ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پلئر یہاں پہ محنت کر سکتے ہیں اور ان کو فیسیلٹیٹ کیا جائے تو وہاں پہ بھی اس کا ریزالٹ ایسے ہی نکل سکتا ہے اچھا بول یہاں پہ اچھا بول اور ایک رن ملے گا اور دو رن ملے گے تیسرے رن کے لیے بھی تونے گے جانب آخری بول ہے تین رن لے لیے جانب تین رن لے لیے ماجید گولی نراز ہے 134 رن کا ڈار گٹا ہے چار اوورز میں اے چھے اوورز میں 134 رن کا ڈار گٹا ہے پھر تو ہم بات کر رہے تھے یوں بھائی یہاں ہی سے حسن علی بھی کھیل کے گئے ہیں ہماری گراج بھوک کرکٹ جو یہاں سے شروع ہوتی ہے حسن علی بھی یہاں سے کھیل کے گئے ہیں اور بھی پلئیر بہت سارے کھیل کے گئے ہیں اسی لیول سے وہ گئے ہیں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان میں بھی بہت اچھے پلئیر ہیں جو کہ پاکستان کی نمائندگی آگے جا کے کر سکتے ہیں یہی ہماری کرکٹ یہاں سے ہی ہماری کرکٹ جو نا وہ فس کلاس اور پاکستان کے لیے بہت سے اچھے پلیئر لکھل کے جو کہ جاتے ہیں پاکستان کو رپرینس کرتے ہیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی بڑے پلیئر ہیں وسیم اکرم ہیں وکار یونس ہے محمد حفیظ ہیں یا شاہد افرید ہیں ان کی شروعات تیپ بول سے ہوئی ہے اس کے بعد جب ان کو ٹیلنٹ سمجھ آیا تو انہوں نے ہارڈ بول کی طرف گئے یہ نہیں ہے کہ تیپ بول سے ڈاریکٹ ہارڈ بول میں وہ پروفیشنل طور پر پلیئر بن گئے لیکن انہوں نے یہی چیز ہارڈ بول میں اپلائی کی اس میں بھی محنت کی سب سے بڑی بات جو ہمارا چونکہ یہ شعبہ ہے بہت سارے ایسے پلیئر جو فرس کلاس کرکلر تھے جو کہ کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کھیلتے تھے وہ بیچارے رہ گئے ہیں کیونکہ ان کی جو روزی روڈی کا سلسلہ تھا وہ ختم ہوا انہوں نے کرکٹ کو خیر آباد گئے دیا جی یوب بھائی جب سے ہمارے فریزنٹ امران خان صاحب آئے ہیں تو ہماری کلبوں کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے کلاب کرکٹ میں باند ہوئی ہے اور ہماری فرس کلاس کرکٹ جو ہے وہ بھی ٹیم میں کام کر دی ہے مخاطر آ رہا ہے وہ بھی ٹیم میں کام ہو گئی ہے تو بہت سے جو پلیئر ہیں وہ ٹیپ بول کے لیے آگے ہیں کیونکہ یہاں سے ان کو پروفیشنل سے تھوڑے پیسے ملتے ہیں تو وہ اپنا گھر بار بھی اپنا چلاتے ہیں اور پروفیشنل کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں ہمارے سینئر آگا صاحب ہیں ساجد بھئی بھی موجود ہیں آگا بھئی بھی موجود ہیں آگا بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی کرکٹ ہارٹ بول کے کرکٹ جو ہے نا وہ رہ گئی ہے آج گر پاکستان میں تو جس طرح ہارٹ بول سے پلیئر اور ٹیپ بول کی طرف ہے آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں انٹرنیشنل سے لے کر نیشنل پلیئر جو فرس کراس کرکٹ آ رہے ہیں وہ بھی ٹیپ بول میں تھوڑا سا پیسہ آیا ہے سپونسرشپ آئی ہے تو ہارڈ بول سے دیپارٹمنٹ خط کیا کہیں گے اس پر کیا یہ ٹیپ بول کے پلیئر جو یہاں پر پرفارم کر رہے ہیں ان پر اگر محنت کی جائے ان کی ٹیکنیک ٹھیک کی جائے تو یہ کیا پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے ایو بھائی اب میں نے کچھ دن پہلے میں وہ جو انڈیا کا گولڈ میلسٹر کیا نام تھا وہ اس کا میں اس کا میں ابھی انٹریوی سنگ رہا تھا اس نے کہا اور اس کے ساتھ پاکستانی بھی جو پاکستانی نمبر پہ آئی تھا نام مجھے بول گیا تو ان کا دونوں کا انٹریو میں نے سنا اس نے کہا جی انڈیوال نے نے کہا میرے پاس کرونا کا سپونسر ہیں اتنے کہا کرونا کا اولیمپیکس حالانکہ اولیمپیکس تھی کیکٹر بھی نہیں تھی پربال بھی تاکٹر بھی نہیں تھی تو پاکستانی پر جنس نے کہا آپ کا سپونسر اس کا میرے والد ساتھ میرے سپونسر کے تو کہنا کا مقصد ہے کہ سپونسر بڑے ضروری ہوتے ہیں کسی بھی گیم کے حوالے سے اور پاکستان میں لیدر بال خاص کر آپ کے سامنے سب سے مین چیز پاکستان ٹیم ہے وہی پلیئر بار 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 سامنے آرہے ہیں اس کا ریزن کیا ہے جو کلب کیکٹ ہے سکول کیکٹ وہ بند ہو گئی ہے اس کے لیے آپ کو بتایا کہ نظام چاہیے تو وہ نظام ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے بعد آپ آج ہیں ہماری کلب کیکٹ پہ وہ آپ کے سامنے ہیں دو تین سالوں سے اس کے بعد پھر آپ آج ہیں جناب وہ جو ڈیویین وائز کیکٹ ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ختم ہو گئی ہیں تو جب تک ایو بھئی سپونسرز انٹرسٹرٹ نہیں ہوں گے آپ بالکل ختم ہو گئے حاکی دیکھ لیں آپ حاکی ہمارے ہم نمبر ون تھے اور ہمارا قومی کھیلتا اس کے بعد سپونسر نہیں ہے آتے بھی ہیں سپونسر تو وہ خود کھاتے ہیں آگے آتا نہیں ہے تو وہ ختم ہو گئے لیکن یہاں پہ ایو بھئی کیا ہے میں بتاؤں آپ کو میڈیا is everything میں آپ کو بتاؤں میڈیا is everything اگر میں آپ رنڈے دے رہا ہوں اب ابھی بھی میڈیا اگر بیٹھ جائے چھے مئنے آپ دوبارہ ماں پہنچ جائے گی لیکن میڈیا کا اپنا ایو بھئی سپونسرز کو لانے میں نائے پلیر کو لانے میں کیا ہے کہ یہاں پہ انٹرسٹ ہے میڈیا ہے سپونسر ہے جب تک یہ ہارڈ بال میں ہاکی میں کسی بھی سپورسمن بنی ہے آپ نہیں دوستا سکتے بلکل میڈیا کا کردار بہت ایم ہے اور یہی میڈیا ہے جو جس کے وجہ سے اب اے پول کے جو سپونسر ہیں بڑے لوگ ہیں یعنی جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں جن کے پاس آرگنائزنگ کے لیے ٹیلنٹ وہ وہاں کہ ہر سپونسر پیسہ لگانے لگاتا ہے خوشی سے لگاتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک پلئیر کھیلنے جاتا تھا اس کو پانچ سو میکسیمم ایک ہزار بے ملتے تھے آپ بیس بیس پچیس پچیس ہزار تیس ہزار بے پر ڈے پلئیر لے کر کھیلتے ہیں تو یہ سارا کمال میڈیا کا ہے لیکن یہاں پہ افسوس ہوتا ہے جب پاکستان کرکٹ کو دیکھتے ہیں سٹرپچر کو دیکھتے ہیں ہم اس پر بھی بات کر رہے تھے پیلکل اس کا سارا کریٹر اور یہاں پہ بھی اس ٹورنمنٹ میں میں لائیو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کا سارا کریٹر آر جی آگا بھائی جاتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ جو ماحول بنایا ہے ساری چیزوں کو دیکھ کر پچھلے ٹورنمنٹ کے تجربوں سے سارا ماحول آرگنائزر کے ساتھ مل کر بنایا ہے کہ بھائی آپ اس طرح کریں گے تو اس کا یہ ریزالٹ آئے گا اور آج ہم وہ ریزالٹ دیکھ رہے ہیں فائنل میں آج ہم وہ ریزالٹ دیکھ رہے ہیں کراؤڈ اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جارا اور ویورشپ اتنی ہے آج الحمدلہ کرکٹ سپورٹس پر چار ہزار ویور ایک ٹائم پر تھے ایک ٹائم پر چار ہزار لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے ساتھ بلکل شروع سے سرورٹ بھٹی سا موجود تھے تو یہ سب کمال ہے جی بلکل لے کر چلتے ہیں محنت کرتے ہیں ابھی آپ کو بھی گلہ خراب ہے میرا بھی گلہ خراب ہے تو اللہ یہ رس کے علاوہ اچھی بات ہے انسان گڑا پھارتے بولے اور انسان اپنی افرٹ کرے جو بارا کام ہے پوستوے کرنا لائپ دکھانا منیجمنٹ پوری کرنا تیموں کو سپنچرز کو سب کو لے کر ہم نے چلنا ہوتا ہے تو ہم نے بہت 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 لیکن ہمارے جو بھائی ہیں ویورز ہیں وہ اس کو بلکل نہیں دکھتے اور وہ تھوڑی سی مسیق ہو اس کو غلط دیکھتے ہیں لیکن ہم نے بہت مزارش ہے سب دوہنے بالوں سے بھائیوں سے ہم بھی انسان اپرشین نہیں ہیں سرورٹ گوریج کرتے ہیں پھر اگلے جن کی کام بھی کرنا ہوتا ہے پوستوے بھی کرنی ہوتی ہے اگلے اور دو میں نبال دیتے ہیں ان کے بھی سنسل کام کرنا ہوتا ہے تو ملے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ چیز منیج کرنا ہے لیکن ہم کر جاتے ہیں کیونکہ آپ محبت مرسط بہت بہت شکریہ آر جے آبا بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ فیمس کمنٹیٹر رہے ہیں لائیو کوریج کرتے ہیں چونکہ دوسرے جب تک انہیں سٹارڈ نہیں ہوتی تو بجائے اس کے ہم بور ہوں تو اس لئے کپ شپ لگا رہے تھے دوسری انہیں کے لیے جیسے ہی پیٹسمنٹ کرینز پر آئیں گے تو آپ کو لیے چلیں گے ایک بار پھر سے فیصلہ باد کے گراؤنڈ بلکہ آ چکی ہے جو اوپننگ بلے بات جوڑی آ چکی ہے مزمیل کاموکی اور تائری پنڈی آپ کو محض کی طرف لے چلتے ہیں آپ تمام دوستوں کی محبوبتوں کو شکریہ آپ نے ایک بار پھر سے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے تینکیو بری مچ تینکیو سپورٹس 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 گراؤنڈ کا ویو یار فسا ہوا ہے یہ جو ساتھ میں دوسرے بھائی موجود ہیں ابھی معذرت ہے آپ یونٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ کا ویو پہلے آلریڈی جو اپلوڈڈ ہے نا بھائی موسیقی بھائی موسیقی تیمور بھائی نہیں ہے یہاں پہ تیمور بھائی نہیں ہے میں جیسے شروع ہوتے ہیں نا ہم آپ کو ہمارا کام ہے دکھانا منیجمنٹ میں ہم نہیں ہیں ہمارا کام لائیو کوریز کرنا ہے تو جیسے میں شروع ہوتے ہیں تو ہم آپ کو وہ دکھا سکتے ہیں ایک سو چونٹی سو کیار سرائکی میں کمنٹری مجھے نہیں آتی ویسے آدھے ہوتے مگال کرنا جا لیکن کمنٹری نہیں آتی ایک سرائکی کے کھلے ترائے بلی ہوں تھی ایک سرائکی کے کھلے ترائے بلی بہت بڑی پرانی کھلے دوہزار انیس سو ستانوے اٹھانوے میں ہم لوگ کھیلتے تھے وہ رب بڑ کا بول بناتے تھے رب بڑ کا کرکٹ سپورٹس تو اس رب بڑ کے بول سے کھیلتے تھے ترائی بلی یعنی تین نشان ہوتے تھے ایک یہ ایک وہ اور ایک اس طرح تری کون تو اس سے ہم کھیلتے تھے تو اس میں تو چال سکتی ہے سرائی کی زبان میں کمنٹری یہاں پہ مجھے نہیں آ رہی ایک سو پینٹ تیس رنز گھٹار گھٹے دی ایک سو پینٹ تیس چوک کے چتیس بولز پہ والیکم سلام جناب جتنے بھائی سلام دے رہے ہیں سب کو والیکم السلام جناب سب کو والیکم السلام زبانہ سٹار تھا تین اور میں اٹھی اٹھ رنز آ اور پھر دو اور اچھے رہے تھے لیکن تیسرے اور میں چھٹے اور میں پھر رنز لگے تھے ایک سو پینٹیس تک گئے مسیم بھائی بڑی اچھی ہے بڑے آپ کے ایک چکر براڈ کارس کے طرح لگا لیں مجھے تو بہت زیادہ رش لگ رہا ہے بلکہ 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 ایمان خان صاحب میں دیکھ رہی آئے ہیں ویلکم سر چھاڑا حدی صاحب آپ کو بھی خوشان دے سر ست بسم اللہ بہت بڑے بہت 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 بہ دفعہ سل آباد دیکھنا 135 سکور دیکھنا مضمع القاموں کی بیٹس وین دیکھنا تائری پنڈی بولر دیکھنا باس کتنی پشتوں آتی ہے کنا دوزیون باید آجاو جائے چینل بندیو سارا نظام خراب ہو جاندہ ہے ساڑے ہو دے ہووے کوتو آواز دے رہے ہیں چل رہنے کوشی نہیں دیا چل رہے ہیں یہ کرکٹ سپورٹ آجا ہے جلدی جلدی یار مجھے یہ فائدہ دے آپ لوگوں کی واہ واہ ملتی ہے اور ساتھ میں یوٹیوب چینل ہے ہائی لیٹس کے لئے جی آپ کرکٹ سپورٹس یوٹیوب چینل سار جی پلیز ہمارے اوپر ہونے ہاں نہیں میرے ساتھ جلدی جلدی اپنی جدہ سنننے ایک سو پینتی اسلام علیکم دوستو ایک منڈی جاڑ میں ہوئی سلام علیکم دوستو سب سے بیسٹ بولر جو ابو بکر جونی تھا جس کو کل تمور مرزا وکی کے خلاف دو اوور میں چار رنز لگے دو وکٹیں لیں اور آج اس بولر کو اوور میں چوتالیس رنز ہمارے ہیں بانٹو بھائی نے اور وہ ایچڈی ویڈیو ٹے بول مکہ یوٹیوب چینل پر لگ چکی ہے وزٹ کریں یار جلدی سے ویڈیو لگ چکی ہے ٹے بول مکہ پا رہا ہے وہ بیوات ہوگی راکھ مائک رکھتے ہیں تو آج آپ مدد تو پاس وہ نہیں رک گیا یائے کیا کر گئے واللہ کے بندے یار یہ سعید بھائی ہیں ان کا اپنا چینل ہے ذات ہی ٹے بول مکہ ویڈیو لگ چکی ہے اب بھی لگ چکی ہے اب بھی لگ چکی ہے اب بھی لگائی ہے بیس میں لگائی تھی بیس منٹ پہلے لگائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اگر آپ کو دل سائے ایک سو پہنٹس ایک سو پہنٹس ایک سو پہنٹس رنز کا حضب ہے یو جی بولنگ پر آگئے کامرہ رکانی ایک سو چاپ تیس رنز کا سب سے بیار ٹوٹل اللہ مہ اللہ وسیل کا بیٹا باہر چلے جائیں ہمارے پور پریشر آتا ہے جاؤ سب سے بیٹا سپا لیگ پیچھ بیش پہلا چاہے لہر چاہے لڑا ادام ہے دو لڑا دوسرا ادامہ سلیم بلچ کے میمان تو سٹیائز کے پیچھے آ جائے گی سردار صداقت جوگر بھائی آپ کرکٹ سپورٹس یوٹیوب سینل کا ویزٹ کریں آپ کو وہاں پر ان میٹرز کے ہائلائٹس ملیں گے کلیبنس پر حکم ان نہیں ہے نسل اللہ ڈی بھی بجانا پڑے گا بہت بارکات اونہ میں میاں غلا مصطفیٰ اس کامیابی پر خوشی کے ہاتھ سے ان کے رئے ہیں بہت کو بہت کو جی تو اسی جاؤ نا کیا جائیں جائیں انتظامی آنوالہ جائیں انتظامی آنوالہ میں کہتا ہوں آپ پہنچیں ہمیں پتہ ہے ہمیں اندازہ ہے آپ کا بہت شکریہ جگہ کام تار رہی ہے لیکن تھوڑا سا تاؤن کامیں پلیس تاکہ آپ کے وجہ سے کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو آپ قابلے اطرام میں کہ آپ آ چکے وہ آپ ہی اس لیگ کی زینت ہے نمبر خوبی دیکھے کہ آپ لوگ کوئی مشکل سے بہت سے دیکھنے ہم آپ کو سوٹ پیش کرتے ہیں واقعی جگہ کام ہے لیکن پلہ تھوڑا انتظامے کے ساتھ تاؤن کریں تائری بندی اور مزمبل تلیدی کے ادارمیان میٹنز آئیں اور کامرامین نے بھی اس موکس افاد ہوتا ہے وسیم بے ویلکم کریں گے آنے والے مہمان گرامی کو یار میچ سٹارٹ ہونے والا ہے جناب میچ سٹارٹ ہونے والا ہے ہماری مجبوری ہے کہ ہم خود نہیں سٹارٹ کر سکتے اگر ہمیں اجازت ہوتے ہیں ہم خود کھیلنے لگ جاتے ہیں آپ کی انتظار کا جتنا ہمیں احساس ہے تو بہت زیادہ احساس ہے لیکن کیا کریں انتظامیہ نے سنبھالنا ہے پورے کراؤڈ کو سنبھالنا ہے کراؤڈ چونکہ باؤنڈری کے اندر آ چکا ہوا ہے کتنا کراؤڈ ہے سنبھالا نہیں جا رہا فائنل آج یہ ہے جناب بہت محبتوں کے ساتھ ہمارے آج کے معزیز محمان لانا اللہ صاحب وہ کسی تارف کے محتاج نہیں لانا شان جی لانا شان صاحب ویلکم سار خوش آمدید سات بسم اللہ احتشام ویلکم سار خوش آمدید جی آئیان زبردست بحال لانا مکتک ویلکم سار ویلکم آگئے اور چھاگئے زندہ بات مری ویلکم سار خوش آمدید لانا اللہ صاحب ویلکم سار احتشام صاحب آپ کو بھی ویلکم دی ایک گھنٹہ انچاس میں ایک انہیں ابھی مکمل ہوئے ایک گھنٹہ پچاس منٹ میں آپ یقین کریں ہم بھی چاہتے ہیں آدھے گھنٹے میں انہیں ختم ہو جائے کیونکہ ہم بھی کھڑے ہو کر کمنٹری کرتے ہیں سانس لے لیتے ہوتے ہیں لیکن بڑی محبتوں کے ساتھ بڑی چاہتوں کے ساتھ ملکیسی صاحب غلام حمد آباد سے سراب کا بھی شکریہ بہت مربانی آگئے اور چھاگئے محبتیں بھی شکریہ کرتے ہیں بڑی چاہتوں کے ساتھ بڑی چاہتوں کے ساتھ بڑی چاہتوں کے ساتھ یعنی ساڑھے بائیس کی ایوریت تقریب ہوتے ہیں بائیس تیس کی ایوریت کے ساتھ بڑی چاہتوں کے ساتھ بڑی چاہتے ہیں اگر کسی نے سپلی میشن بنوانی ہے تو ان بوکس رفلا کریں تو آپ کو نمبر دے دیا جائے گا دوسرا بول کریں گے چونسیس بول ہے ایک سو تیتیس بول ہے سب وردہ سبو تین بول ہو چکے ہیں اور دو رنز ہیں ایک رن ہے جی ایک سو چونتیس چاہیے بڑا میچ ہے بڑا سمی فائنال ہے جناب چوتھا بول کروائیں گے کامران کامی اور اس سبا کنیکشن ہوا ہے لیکن سلمان سلوت ہے جی ایک ہی رن ملے گا چار بول پر صرف دو رنز ہیں کامران کامی ایک سو تیتیس ہے وان تھارٹی تری رن چاہیے اور بولز ہیں صرف دو بول رہتے ہیں بتیس بول پر بتیس بول پر پانچ اشاریہ دو اوورز میں ایک سو تیتیس رن چاہیے مزمی کامو کی موجود ہیں اگر ہم چھکے گنیں تو بتیس بول پر بیس چھکے چاہیے بیس چھکے بتیس بول پر چاہیے مزمی کامو کی مزمی کامو نے شروع کر دی ہوئی ہے اب ایک سو انتیس رن چاہیے تھارٹی وان بول پر لاسٹ بول کریں گے کامران کامی ایک سو انتیس رن چاہیے جناب لاسٹ بول ہے پانچ بول ٹوٹل ہو چکے ہیں چھے رن ٹوٹل ہو چکے ہیں پانچ بول پر ایک سو انتیس رن چاہیے پانچ بول کریں گے کامران کامی نے سردار حسین جو کہ چھے ویکٹی نیم پر ابھی تک سے رفریس ایک سو انتیس رن چاہیے پانچ بول میں اپنی تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میاں مبشر جاہد صاحب جو کہ ماشاء اللہ میچ میں دوسر ماہو لنکم ڈھنی لیکن بائیس رنز کی ایوریج چاہیے تھی تیرہ یا بارہ بارہ رنز ہو جائے ایک اور میں بارہ رنز ہیں اور دس رنز مزید ایڈ ہو گئے سنی حسن لیفٹی تائری پنڈی پانچ اوورز میں ایک سو تئیس رنز چاہیے ہیں جناب پہلا چکا تائری پنڈی کے والے سے دونوں اگر بکٹ پر موجود رہے تو میرے خیال سے میچ دلچسپ ہوگا ہر بول پر یہ نہ مزا کرو اتنے چاہیے مجھے بیٹس سکور مزا کرو کتنا ہوا ہے اوور میں ایک آت دفعہ کیا کرو اٹھارہ ہو گیا ہے ایک دو مکتی چاہیے اس پر بول لیا اٹھارہ رنز ہو چکے ہیں جی دوسرے اوور کا کھیل جاری ہے اور ایک اور جب اللہ شاہر تائری پنڈی جناب تائری پنڈی اب یہاں پہ شروعات کر چکے ہیں جی دو بول پر دو چکے لگا چکے ہیں کیا یہ میچ کو لے کر چلیں گے کیا ایک سو پینتیس رنز کا پار جیسے ٹوٹل چیز کر پائیں گے اصل لیفٹی کے پاس پہنچ گئے سلمان سلو کامران کامی حافظ بولا پہلی دو بول پر دو چکے اور اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ٹوٹل رنز کی دادات ہو چکے ہیں چوبی سے شکریہ جن دوستوں نے ان میٹسز کی ہائی لیٹس دیکھ رہی ہے وہ کمنٹ پین کیا ہوا ہے تنمیر بٹ کی نام سے آپ لوگ جائیں ابھی یوٹیوب پر جائیں کرکٹ سپورٹس یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں آلریٹی آٹھ بول پر چوبیس رنز ہو چکے ہیں اور اب ایک سو اور ایک رنز ایک سو گیارہ رنز چاہیے ایک سو گیارہ رنز چاہیے اٹھائیس بولز پر وانس اگین ہے اصل لیفٹی تو تاہری پنڈی اور اس آف پائنلے کے جانب کیلہ کوئی فنڈر موجود نہیں ہے چار رنز ملے گے تین بول پر تین بونڈریز آ چکے ہیں جناب تین بول پر تین بونڈریز تاہری پنڈی لگا چکے ہیں اور اب ایک سو سات رنز آئیے جناب تین بول سولہ رنز آ چکے ہیں اس بولار کو جناب سپر لیگ ان کے جانب سے خزانے کا مو کھلا ہوا ہے تین چھکوں کا تی ایم آ چکا ہے تی ایم اس ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہو چکا ہوا ہے سیون اگناب ہم 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 چوتھے چوتھا بول کرنگی حسن لیفٹی سامنے ہے تاہری پنڈی سولہ رنز اچکے سور میں اور یہاں پہ آؤٹ ہو جائیں گے جناب سباردست کم بیک ہسن لیفٹی کی جانے سے تاہری پنڈی آؤٹ ہو گئے جی اچھا کم بیک یہاں پہ تاہری پنڈی مایوسی کی سور میں باہر جاتے ہوئے اور اب ایک سو گیارہ نلز آئیے سولہ اس کو ہے سولہ اور بھر ہاں ہاں ہمارے آج کے محضر مہمان فیصلہ بات کی آنگان شان جناب میں بہت شکریہ تمام دوستوں کا جنہوں نے محبتوں کا ثبوت دیا ہے جنہوں نے چاہتوں کا ثبوت دیا ہے ابھی ہمارا گلہ تو خراب ہو گیا لیکن دل بڑا ہو گیا کیونکہ آپ لوگ نے ہمارا ساتھ دیا ہے چار ہزار ویوز ایک ٹائم ہمارے ساتھ دیا ہے چار ہزار ویوز جب میں شروع ہوں جا ہوا بانٹو بھائی نے زبردہ شروعات کیتے ہیں ایک سو سات رنگ چاہیے ہیں اب ایک سو سات رنگ چاہیے ہیں سولہ رنگ بھی بیٹھے ہیں سامنے ہے اب حسن پینڈا حسن ٹو حسن اور اس میں اٹھا کے کھیلا ہے آؤٹ ہو سکتے ہیں بول ہے جی ہوا میں اور اسام آلی کوئی غلطی نہیں کریں گے جناب نہیں جناب حسن پینڈا کو بھی جانا ہوگا بلکل نئی ٹک نے دیا حسن پینڈا بھی آؤٹ ہو کر جا رہے ہیں زبردہ سر حسن لیفٹی کے جانے سے خریفت مضبوط کھا لیا جناب جائے گی اس میچ کے منہ ٹیم ضرباری کس پر اس کے بعد ایسر جتا کا میچ ہے جناب میرے آلکھ شاہد سا چاند تو آپ نے کہا دیا کہ اگر جب پھانچی کا وہ کوئی تو جیب میں ڈال لیں جیب کا پجناب اگلی بڑی ایم بول ہے اور یہاں دو ہزار کا پیکن بھی ہے بتاتے چلو آپ کو دو ہزار رٹھا رہا توسر کی سرزمین پر اپنے آدھا ٹون میں اٹھ دیس چکے خراچے ہوئے 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 جیس طرح کا میچ ہوا ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں بانٹو بھائی نے آج جوان ہی یاد کرا دیا ہے فورٹی فور رنز دے مارے ایک آور میں ایک بڑے بولر ایک میرا بیران سننے کے انشاءاللہ سترہ ترک سے آجی کال اسی بولر نے دو آور میں چار رنز دیئے تھے اور تیمور مجھا چھوٹا بھی کوئی آؤٹ کیا تھا آجی آپ مزمل کاموں کی تیر کے اوپر ساری ذمہ داری ہے اور حسن لیفٹی بولر ہیں ہم نے پانچوہ بول کریں پہلی دو بول پر دو چھکے اگلی دو بول پر دو وکٹ اب وہ پانچوہ بول تیز بول کروایا ہے یہاں پائٹ بول جائے ملک شروع بھائی شہریار بھائی سردار صدی بھائی سلامت خان بھائی بہت سارے ایسے دو زمیں دیکھ رہے ہیں جن کا نام نہیں لے پتا ہوں تمام دوستوں کی محمد کو شکریہ آواز کے بارے ہم نے بتانا ہے کیونکہ میرا گلہ خراب ہے شور بہت زیادہ ہے ہمیں زیادہ ہوں گے کھوئے ہوا پکام فیصلہ بھائی سپر لیز نے ہائے آج استاد بھی نہ لے مزمیل کاموں کی سامنے گا مزمیل کاموں کی حار نہیں ماننے والے مزمیل کاموں کی حار نہیں ماننے والے چار آور میں ایک سو دو رنج چاہیے جائے اور مزمیل وکڑ پر موجود رہے تو خطرناک ہو سکتا ہے مزمیل کے اندر ایبیلٹی موجود ہے کہ وہ چوبیس رنج پر آور گیوریج سے چل سکتے ہیں اور جس طرح کی سیال کوڑ کی باولنگ ہے دو چوکے دو چکے اور دو آوڈ چھے بوڑ پر بڑا چانتے تھے اوکے ہو گیا جی اگلی بار اس گراؤنڈ پر شائکین کے لیے سیڑیاں ہوں گی جس طرح سٹیڈیم کا ماحول ہوتا ہے وہی سیڑیاں یہاں پر گراؤنڈ کے چاروں جانب ہوں گے یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے یار کیا امپروومنٹ آ رہی ہے ٹیپ بول کو کتنی رسپیکٹ دی جارہی ہے کتنا اوپر پہنچا دیا گیا ہے سیڑیوں کا خرچہ اس گراؤنڈ میں پچاس لاکھ روپے گیا ہے گراؤنڈ کے چاروں جانب سیڑیوں کا خرچہ پچاس لاکھ روپے ہے پچھلی دوہ جب ہم آئے تھے یہاں پر ریت تھی یہ گراس نہیں تھا بارہ لاکھ روپے کا خرچہ کیا ہے یہ گراس لگوایا ہے اور دوسرا کام کروایا گراؤنڈ کا وان سگنڈ چوپیس بول ایک سو دو رنز ہے اور اوٹسائیڈ آف سٹامبول خوائٹ بول ہوگا رزوان آیا ہے جی نیو بیٹس بیٹس بکنگ مکمل ہو چکی ہے دے بائی دے کلکل آپ کو بتاتے جائیں گیر آن کا ٹورنمنٹ سولہ سترہ اٹھارہ کو انشاءاللہ وہاں سے لائیو آئیں گے وہ بھی آل بکس جان تین اوپن کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد ڈسکا سوپر لیگ ہے جس کی پچیز آر روپ انٹری ہے اور پانچ لاکھ روپے پہلا انام ہے اور دوسرا انام ڈھائی لاکھ روپے ہیں زبردست ک zipper چل رہی ہے مونس اگن کامین Martin کامی سامنے اریز وان اور اچھا بول ایک اور اچھا بول سنگل ملے گا ایک پر چاہم نص ام لاج 23 بول پر مص ام کام ہوں کہ موجودا ہے جمے لوٹت شارنہ سو رنجھ جائیے 23 بول بار 25 کی ایوریج کے ساتھ مزمیل کاموکی گیر اون کے بلے کے ساتھ زبردست برینڈ پہلا شورٹ گیا ہے مزمیل نے جناب مزمیل کاموکی نے پہلا شورٹ کر لیا ہے جناب چار چکے ہر اور میں چاہیے اور ایک چکہ آگیا ہے مزمیل کے اندر ضرور موجود ہے دو مول بار دو سکے بلکل جناب گیم آن ہے چیز آن ہے ہے چیز سری صاحب آئینٹ ٹیبار کو آن ہے یالو کیون؟ صادیل۔ ، چلے مجھے دیں برا مزمل کامو کی موجود ہے جب تک آپ کو سکرین چھوڑنے نہیں دیں گے مزمل کامو کی جب تک وکڑ پر موجود ہے آپ کو سکرین نہیں چھوڑنے دیں گے علامہ الیون نے اچھی ایفٹ کیا ہے چونڈا والوں نے اچھی ایفٹ کیا ہے سپٹمبر کے مہینے میں پاکستان دھڑی میچ کا تاثرہ چونڈا والوں نے آج علامہ الیون کے لیے بھی زبرہ سیال کوٹ ایٹی سیون رن چاہیے ایٹی سیون رن چاہیے دی بیس بولز پر ریزوان ہے سامنے کامران کامی ہے بولر اور یہاں پہ ایج ہوا چار رن ملیں گے جناب اب ایٹی سیون رن چاہیے ہوا کتنا ہے ایٹی سیون رن چاہیے دوسرے سیمی فائنڈ ہوا کتنا ہے سکور ہوا کتنا ہے اگلے تین اور میں اٹھارہ بول سیونٹی ایٹ رنج چاہیے میچ بنے گا جناب سیونٹی ایٹ چاہیے اٹھارہ بول پر بارہ چکے چاہیے مزمل کامو کی موجود ہیں وکڑ پر اور ابھی بھی گیم آن ہے چیز آن ہے جناب گیم آن ہے چیز آن ہے مجھے دے نا سید ہسن لیفٹی دوبارہ آئے ہیں جناب گا مزمل کامو کی واحد امید ایان عمر سٹار ایلیون کی فیصل آباد کی اور اب سامنے بھی ہوئی ہیں مزمل کامو کی سامنے ہیں ایک سو چاہتیس رنگ پر جانے کے لیے اٹھارہ کے انہوں میں ہر روز میں چار چکے لگانے پڑے گے سیونٹی ایٹ رنگ چاہیے پچیس چپیس رنگ کے عورے کے ساتھ چیمپئن ایم پی ایلیون دو انیس ٹیم علامہ اٹھارہ بول پر سیونٹی ایٹ رنس آئے ہیں جنب نظر میں جو کہ اس وقت ہے ون میچ شو کرنا جاتے ہیں اور فل نہیں تھا وہ اللہ اس وقت سا بول جو اس وقت پر موجود ہیں اس سے پہلے ٹیم میڈوکر پر تھے جس کو بیل نے چکنا دیا تھا اور چارا جو یا ریزلٹ ساف ہو جاتا ہے انٹرنیٹ ایش ہو آتا ہے بعض وقت آپ کے موبائل میں بعض وقت یہاں پہ تو ساف ہو جائے گا انشاءاللہ اور ستاون ہے پہلا سائی بھی فائنل جو کہ آخری انیس کے سبا کی نماز ہونی ہے ہی جاری جنہوں نے ابتدائی شاندور آواز دیا تھا جو بھی بیسمن آئے صاحب نے بہت بھی شاندار کیل پیش کیا ہے منامہ لین کی جانب سے اور ای ٹنگ یہ پہلا پہلی ٹیم منامہ لین کی جانب سے جنہوں نے چھے بیسمنٹ اچھی پیٹنگ کر گئے یہ ایک ہزار روپیا چودر سوہیل صاحب کی طرف سے ویٹکٹ نام آیا ہے ایک ہزار روپیا ایک ہزار روپیا ایک ہزار روپیا ویٹکٹ نام آیا ہے وائڈ گول وائڈ گول وائڈ گول کے ساتھ ایک رنز کا اضافہ سندرہ بول پار سیونٹی سکس رنز جائے گا دریکشن میں مدل نہیں ہے ہزار علی فیفٹی ایٹ وائڈی تیلینڈ بیٹسمن سید رفاقت علی شاہ سیالکور کیکو پیش کے بانی سید وقار حسن شاہ اور شکریہ حمد رشید صاحب آپ کی محبت آپ کی چاہت کا محبت نشاہر کرتے ہوئے ہمارے سیونٹ کے لئے سترہ بول پر سترہ بول پر سیونٹی سکس رنز جائے پیسے مال کریں گے حسن علی فائنل کے چیف کے لئے رزوان پینک فوٹ میں گئے مزمل یہاں پہ نراز نظر آ رہے ہیں بلکہ اداس نظر آ رہے ہیں بڑی محبت نشاور کی ہے ماشاء اللہ ہمارے سیونٹ میں تمامی موزز محمان قابل تید ہے قابل احترام ہے کہ آج ماشاء اللہ قیمتی ٹائم دیا ہے اور اجازو حق صاحب کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں بلکہ بڑی چاہت کے ساتھ بڑی محبتوں کے ساتھ بڑی محبتوں کے ساتھ رانہ انوار آپ کا بھی شکریہ ساتھ یوٹیوب چینل نام ہے کرکٹ سپورٹس کرکٹ سپورٹس ہے جی آپ کی محبت آپ کی چاہت کا شکریہ اور ٹیپ بول مکہ بھی ہے اس ایونٹ کے لئے چارچان لگائے باہ سر سونہ بول سیونٹی سکس رنس اور اسو اٹھا کے کھیلا ہے پیٹر ڈراپ کر دیا ڈراپ کر دیا ڈو بول ہوا ہے ڈو بول ہوا ہے ارسلان اکبال مہیں مزمی القامو کی سامنے یہ جو وکٹ پر نظر آ رہا رہا ہے ٹوپی صفیت میں نہیں ہوئی ہے ایک پھٹی ہار میں پکڑی ہوئے یہ مزمی القامو کی ہے کہتے ہیں مزمی القامو کی کو سامنے لاؤ یہ سامنے نہیں ہے جو چٹی ٹو بھی بہنی ہوئے ہیں یہ جس نے ایک پھٹی لال کلر کی ہاتھ پہنے یہ لکڑی کے اس کے ساتھ کھڑاوا یہ سامنے ہی ہے اللہ کے بندے وہ بیٹنگ کر رہا ہے میں اس کو کھینج کر گربان سے پکڑ کے سامنے لے ہوں باقی تمامی براڈ پاسٹر آپ کا بہت شکریہ علمہ علمہ آپ کو ضرور جاند کرتے رہیں گے کیونکہ آپ کے بغیر یہ کامیابی نمم گئن تھی حجیب فرمائشیں کرتے ہیں اگر اتنے لیور پر پہنچ گئے ہیں تو اس میں پاکستانی براڈ پاسٹر ان کی طرح سے محمد کو ویلکم شکریہ آدھا کرتے ہوئے یازر میڈیا ہوئے ہوئے ساری یار معذرت یار ان کی بات بلکل صحیح ہے معذرت معذرت مزمل کاموں کی معذرت یار معذرت 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 بیری ساری یار میں بات سمجھ نہیں سکا پندرہ بول پر سیسٹی ایٹ میچ بن گیا یار بلکل جنابا یار میچ بنا رہا ہے مزمل سکسٹی ایٹ پندرہ بول پر چاہیے اب بولر کے لیے عظمہ ایشتین بول رہتے ہیں کیرون کا بلہ ہاتھ میں ہے نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے صرف لیں جناب مزمل فول ٹاس بول یہاں پہ ایک رن ملے گا ایک رن دوسرے رن کے لیے بھی دونے گئے جناب دو رن آ چکے ہیں اور شٹائک ایک بار پھر سے مزمل کے پاس پہنچ چکا ہے چودہ بول پر گیارہ چکے چاہیے جناب پینڈ آؤٹ ہوگئے جناب ملک رسلان بھائی پینڈ آؤٹ ہوگئے مازرد یار مازرد میرا دماغ اس طرح اپنے گیا تھا جس دوست سے میں نے سکسٹی ایٹ رنز ہو چکے ہیں ایک سو چاپیس رن پر آچھا ہمیں برہتے سکسٹی ایٹ رنز ہو چکے ہیں بہت 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 آرگے چودہ بول پر چیہ سٹھ رن چاہیے جی گیارہ چکے چاہیے ماشاءاللہ غام کے لگی ہوئی ہیں دھوم بچی ہے آج ہی آباک میں زبردستی گئے جی میں حسن علی حسن علی حسن علی مباشر احمد بھائی نہیں جی نہیں گریڈ نہیں ہے حسن علی بس سمجھ نے تھکاوٹ پڑی ہے پیسے پانچی میں سے لگے ہیں لیو یو یار لیو یو ہو گیا تمام دوستوں ماظرہ جن دوست سے میں نے آکا ہو کر بولا ہوں لیکن مجھے بات کی سمجھ نہیں ہے جی ورنہ جائز بات پر میں اتنا نہیں بولتا حسن علی حسن علی بچ سے دوستی حسن علی بچ زندس لیں بچ حسن علی ہمرتباز 69 حسن علی ہوج اور رہا ہے نوکہ جان رہے ہیں سو شاوٹس ہاتھ بہتی زبردست بہتی زبردست محل ہے اسے وہان میں سو گعلید سھیدگوڑا ہینے آئے چھے عوارنو ایپر ہم این زبردست محل ہے مزیز بھے حمد بھی تشریف کرمائے ہے بیک رانچہ کیلی رکٹ کا ماشاء اللہ کیا عباد ہے کیا عباد ہے یار چھتوں پر بھی دیواروں پر بھی واہ 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 کیا لافی ایٹھ ایٹھ بہر آگے آپ نے بھی مبارک مہدی لاب یو ٹو جناب لاب یو ٹو ہو گیا جناب ہمارے پاس موجود ہیں فیل کر ہمارے بہت پیارے دوست اور سیال کورٹ کرکٹ کے فاؤنڈر ایڈمن جناب اور سید ریپاک شاہ صاحب جو کہ سعودی عرب سے یہاں پہ چھٹیاں منانے کے لئے ہیں اور اس وقت گرونڈ میں ہے سیال کورٹ سے سپیشل سر کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ کی تھکاوٹ کا مزہ یہاں سے اتر گیا ماشاءاللہ یہاں پر پچھلے سال کی نسبت دیکھ کر اس طفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا ہی بدل گئی ہو بہت زیادہ امپرویمنٹ ہے یہاں کی مینجمنٹ کو دعا دینا پڑے بھی ماشاءاللہ پہلے یہاں پر گراس نہیں تھا گراس لگوایا اور اس طفعہ کراوڈ بھی پچھلے سال کی نسبت بہت زیادہ کراوڈ ہے ہمیں میسج پہنچا ہے کہ نیکس قائمیاں پر سیڑھیاں لگیں گی سیڑھیاں ابھی میسج پہنچا ہے کہ ہمیں میرے خیال سے جتنی انتظامیہ نے میند کیا ہے ان کا بنتا بھی ہے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں گراسی گراؤنڈ پیار کرنا وہ بھی چھے ماہ کی قلیل مدت میں بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو انہوں نے حاصل کیا اور وہ کر سکتے ہیں اگر ان کا ارادہ ہے تو بلکل جناب کرکڑ کیلئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اتنی عاشق ہے کرکڑ کی یہ جو آرگنائسنگ کمیٹی ہے بلکل میچ آپ کو بتاکے ہیں سیچ وی پور رن چاہیے بارہ بول چکر مسمیل کم کی موجود ہیں یعنی بارہ بول پر گیارہ چکے جائیں مسمیل دی پہلا چکا بلکل ہار جیر گیم کا حصہ ہے رفاقل بھائی لیکن مسمیل اپنا آپ دکھائے گا بلکل سٹون مین کے نام سے جانے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے لوگ انہیں جانتے ہیں کہ ان کی نظر میں کچھ بھی نہ ممکن نہیں ہے کوشش وہ ضرور کرتے ہیں اور باقی وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور یہی ہمیں درس ملتا ہے کہ کوشش کرو باقی اللہ پر چھوڑ دو بلکل جنب انہوں نے سٹرائک چینج نہیں کیا سنگل نہیں لیا اور خود کھیلنا چاہتے ہیں داس بول پر درسکی یعنی کوئی چانس نہیں ہے ایک بھی بول بیٹ ہوگا تو آپ میچ سے باہر ہو جائیں ایک رکیٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر دو تین لگاتار بونٹری آ جاتی ہے بولر نروس ہو کے نو بول کر دیتا ہے ایکسرائل کرتا ہے تو ممکن ہو سکتا ہے کچھ بھی آپ کرکٹ میں ناممکن نہیں کہہ سکتے جیسے آپ ابو بکر جانسن کا اور دیکھ لیں میرے خیال میں چالیس پلاس کا اور لگا ہے اگر یہاں پر کچھ ایسی سیچویشن بن جاتی ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ لے لے جناب لے جناب ایک اور ایسا چکا بول کے اندر اتنی پاور دی کہ بلے سے ٹکرانے کے بعد سیدھی جاری سی ڈائریکشن چینج کی اور بلکل لانگ آف کے اوپر سے چھے رنج کے لیے مزمیل کم ہوگی انبلیویبل شاٹ جتنی اس شاٹ کی تعریف کی جائے اتنی کام ہے بلکل مزمیل کام کی جھٹے ہوئے دو بول پر دو چھکے آ چکے ہیں اب نو بول پر 52 رنج ہے یہ دنگ گیم آن ہے بھی نو بول پر نو چھکے چاہیے ہیں مزمیل کام کی ایٹی ون رنج ہو چکے ہیں اور سترہ اور پینتیس فیفٹی ٹو رنج چاہیے دنگ اور اچھا بول ایسا بہت زینی کی جانت سے زبردست کمبیک زینی لیفٹی کی طرف سے نوجوان آل رونڈن ہے سیالکوٹ کے اور بہت کم عرصے میں بہت محنت کیے انہوں نے اور بہت نام کمائے اور ماشاءاللہ اس لیول پر آ کر ان کو اپنا آپ منوانا ہوگا بلکل رفاقز بھئی آٹھ بول پر 52 رنج چاہیے لیکن مزمل ہار نہیں ماننے والے اپنا آپ یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا دیا بلکل مزمل اس وقت تنہیں تنہیں ڈھٹے ہوئے ہیں اور جو ان کو خطاب ملا ہوئے سٹون میں ان کا بلکل وہ اکیلے ڈھٹے ہوئے ہیں اور یہاں پاس مجھے اب لگ رہا ہے کہ میں جو ہے نا وہ سیالکورٹ کی جولی میں آئے چکا ہے بلکل جناب اس سات بول پر 51 رنج چاہیے ہیں بلکل اب کہہ سکتے ہیں ناممکن ہے اب کہہ سکتے ہیں رفاقز بھائی بانٹو بھائی اور اسام حالی کی بیٹنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بانٹو آؤٹ آف فارم تھے کافی عرصے سے ماشاءاللہ بانٹو نے آج ایک یادگار ایننگ کھیلیا جسے متو یاد رکھا جائے گا اور وہ بھی ایک سٹار بولر کے خلاف ابو بوکر جانسن میرے خیال میں اس ٹورنمنٹ میں انہوں نے بہت نفی تولی بولنگ کی ہے اور بانٹو بھائی نے ان کا ریدم بہت بہت ہی زبردست انداز میں توڑا ہے اور مجھے نہیں امید تھی کہ بانٹو بھائی اتنی اچھی بیٹنگ کریں گے لیکن ماشاءاللہ آج انہوں نے کر دکھایا کافی عرصے سے اٹھا فارم تھے لیکن آج جو انہوں نے ایننگ کی ہے وہ میرے خیال میں ان کو آنے والے وقتوں میں بھی کافی مفید ثابت ہوگی بلکل جنابا میٹ یہاں پہ ختم ہو چکے کیمرہ مین کے لیے لیکن لائیو سلتا رہے گا اور چھے بول پر سنتالیس رنچ آئی ہیں کرکٹ سپورٹس اسامہ علی آج بلکل مجھے لگ رہا تھا کہ اسامہ علی زبردست کھیلیں گے لیکن انہوں نے شروعات اچھی کی تھی اس کے بعد جیسے ہی حافظ پول اور منٹو بھائی نے چھکے لگائے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا وہ ایزی ہو گئے تھے جس کے وجہ سے ہم پکڑے گئے کیا خیال ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اسامہ علی نے ماشاءاللہ بہت اچھا سٹارٹ کیا تھا دیکھیں کوئی بھی بیس مین جب وہ وکٹ پہ آتا ہے اتنے بڑے میچ میں وہ ایزی کبھی بھی کسی چیز کو نہیں لیتا آپ کو ہر بال کو پہلے سے جیدہ بہتر انداز میں کھیلنا پڑتا ہے اور میرے خیال میں ان کی بیڈ لگتی اور بال پڑھ کے ان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ جلدی آگئے اور ایج لگا اور اپنا وکٹ کو آتا ہے اسی طرح حافظ آکے بھائی جب تک وہ آف سائٹ پہ شارٹ کھیل رہے تھے زبردست تھا جیسے ہی وہ لیک سائٹ پہ کراس کی ہیں وہ پھسکے ہیں ادھر اور حمزہ جدون حمزہ جدون کی جتنی تعریف کی جائیں وہ کم ہے یا اس نے اس جگہ پر آ کر بولنگ کی ہے جہاں سب کی پٹائی ہو رہی ہے اور اس نے وکن نکالے ہیں اور یہاں پر مبارک بات سیالکورٹ 11 کو انہوں نے ایک زبردست میچ کو جیتا ہے اور فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہماری طرف سے انہیں کے فائنل کے لیے نیک ہوا شاہ بلکہ جناب ہمارے ساتھ سیدری پاکر شاہ صاحب ہوجہ تھے سیالکورٹ کرکٹ کے فانڈر ایڈمن ہے اور آپ تمام دوستوں کو اور دوسرے سیمی فائنل کو جوان کریں گے